السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسانن الیوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اَخَّذْنَا مِيقَاقَهُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ سُمْ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ سُمْ أَنتُمْ هَاُولَئِي تَقْتُدُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَلِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاہرون علیہم بالعثم والعضوان وئیاتوکم اصارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم فتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض وما جزاؤ من يفعل ذلك منكم اللہ خضی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت يردون الى الشب العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون سب سے پہلے ہاتھ کناکی ہم دوسنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائے تو زبا ہے جس کے فضل و احسان سے ہم نے رمضان کی بابرکت ساتھیں گزاری اور الحمدللہ رمضان کی ان بابرکت ساتھوں میں جو خیر کے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی اس میں سے ایک بہت بڑا خیر کا کام یہ تھا کہ ہم نے الحمدللہ رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی شرح تفسیر کرنے کا جو ہمارا اس کلاس کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا رمضان کے بعد ہم اپنے معمول پر دوبارہ لوٹ آئے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا اور میں نے بتایا کہ بہت تفسیر سے یہودیوں کا بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر کون کونسی نعمتیں کی اور کیسے کیسے انہوں نے اللہ کی ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کیا اہد لیے اور کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اہد کو پامال کیا اس بفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ بقرہ میں یہ بہت لمبی تفسیر یہودیوں کے بارے میں آئی ہے لیکن میں اس سے پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ان آیتوں کو ہم کو ایزا ہسٹری نہیں پڑھنا ہے کہ ایک یہودیوں کی ہسٹری بیان ہو رہی ہے جس کا کوئی ویلیوز یا اقدار یا اخلاق و کردار سے کچھ لینا دینا نہیں ہے عام طور پر تاریخ پڑھتے ہوئے تو ہمارے ذہن نہیں ہوتا یہ بس ماضی قصے جو بیان کی جا رہے ہیں لیکن قرآن مجید ہدایت کی اور عبرت کی کتاب ہے تو یہ جو تاریخ بیان کی جا رہی ہے یہودیوں کی یہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم کو اپنی حال کا جائزہ لینا ہے اور اپنی مستقبل کا لاحق حمل بنانا ہے اپنی فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے کہ یہ فیوچر میں ہم سے وہ غلطیاں نہ ہو جو یہودیوں سے ہوئی اور اپنے حال کا بھی ہم کو تجزیہ کرنا ہے انیلائز کرنا ہی کہیں ہم سے بھی تو وہ خطائیں اور وہ گناہ اور وہ نافرمانی سرزد تو نہیں ہو رہی ہیں جو یہودیوں سے سرزد ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ رب العالمین کی پھٹکار ان کے اوپر پڑی اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدے کا ذکر کیا تھا اب اس کے بعد پھر ایک وعدے کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا اہد و بیمان لیا تھا اللہ فرما رہے اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا میں نے بتایا کہ یہاں پہ جو اس کا لفظات اس سے برادی ہوتا ہے کہ وذکر یاد کریے ذکر کریے منشن کریے کب کس چیز کو منشن کرے جب ہم نے تم سے اہد لیا جب تم سے وعدہ لیا میساق کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے سادہ اہد وعدہ کرنا اس کو اہد کہا جاتا ہے اور میساق کے بدلہ ہوتا ہے ایسا وعدہ جس کو کسی ذریعے سے مضبوط کر دیا گیا ہو اس کو لکھ لیا گیا ہو یا اس پر قسم لے لی گئی ہو تو جو پختہ اہد ہوتا ہے اس کو میساق کہا جاتا ہے وثاقہ کا اسے مطلب ہوتا ہے باننا یا ڈیپینڈ ہونا سقا اس لئے ہم کہتے ہیں نا سقا تو وثاقہ کا مطلب ہوتا ہے نہیں آپ نے قسم کی ذریعے سے یا لکھ کر کے اپنے آپ کو وہ جو ہے ایک ٹائی کر لیا ہے اپنے آپ کو اسے اس وعدے سے اپنے آپ کو بان لیا ہے ہم نے تم سے بعدہ لیا تھا لَا تَسْفِقُنَا دِمَاعَاكُمْ کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤگے اپنا خون نہیں بھی دِمَاعَاكُمْ مطلب تمہارا خون لَا تَسْفِقُنَا دِمَاعَاكُمْ تم اپنا خون نہیں بہاؤگے وَلَا تُخْرِجُونَا عَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور تم آپس میں ایک دوسرے کو گھر سے باہر نہیں نکا لوگے یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہود سے بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ یہود آپس میں ایک دوسرے کا قتل و غارت گیری نہیں کریں گے ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے ایک دوسرے کا خون نہیں پاؤ گے اپنا خون یہاں پر اس لئے کہا گیا کہ یعنی ایک جو ملت ہوتی ہے ملت کے لوگ ایک جسم کی طرح سے ہوتے ہیں ایک قوم جو ہے وہ ایک جسم کی طرح سے ہوتی ہے تو اگر آپ کسی اور کا بھی خون بہا رہے ہیں اپنے قوم کے آدمی کا تو گویا کہ آپ اپنا ہی خون بہا رہے ہیں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کی بھی مثال ایک جسم کی طرح سے دی ہے کہ جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو جسم کا دوسرا حصہ بھی جو ہے وہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے بلکہ پورا جسم جو ہے وہ بخار سے تڑپ اٹھتا ہے تو ملت جو ہے وہ ایک جسم کے معنی ہوتی ہے قوم جو ہے وہ ایک جسم کے معنی ہوتی ہے تو کسی اور کا خون بہانا گویا کہ آپ نہیں خون بہانا اس لئے لاتسفقنٰ دماؤکم کا اور بھی اس کے لئے تعبیر استعمال ہو سکتی تھی کہ تم اپنے قوم کی کسی فرد کا خون نہیں بہاؤگے بنی سرائیل کی کسی فرد کا خون نہیں بہاؤگے اپنے رشتہ دار کا خون نہیں بہاؤگے لیکن اللہ نے جو تعبیر استعمال کی ہے اس میں یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ تم ایک قوم کی طرح ہو تم اگر کسی اور کا خون بہاتے ہو تو گویا کہ اپنا فرد مار رہے ہیں بلکہ تم کسی اور کو اگر جو ہے وہ اس کو قتل کرتے ہو تو اپنے آپ کو ہی کمزور کر رہے ہیں یعنی قوموں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی قوم کے کسی ایک فرد کو مار رہے ہیں یا اپنی قوم کی بعض افراد کو مار رہے ہیں تو گویا کہ آپ اپنی قوم کو کمزور کر رہے ہیں جب آپ کی قوم کمزور ہوگی تو آپ کود بھی کمزور ہوگی ہیں یعنی ہم مثل ایک مسلمان ایک امت پھیستا ہیں اگر ایک مسلمان دوسری مسلمان کو قتل کرتا ہے تو انفرادی طور پہ تو اس فرد کو نقصان پہنچا رہا ہے استماعی طور پہ ایک پری قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے جب آپ کسی مسلمان کو کمزور کرتے ہیں اس پر ظلم کرتے ہیں اس پر زیادہ دی کرتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں تو وہ صرف ایک آدمی کی مجرم نہیں ہے بلکہ پری قوم کی مجرم بن جاتے ہیں کیونکہ اگر قوم کے افراد کمزور ہو جائیں ختم ہو جائیں قتل کر دی جائیں تو قوم کمزور ہو جاتی ہے ان کی تعداد کھڑ جاتی ہے اور قوم کمزور ہوگی تو تم خود بھی کمزور ہو جاؤ گے ہے نا یعنی وہ ایک بڑا خوبصورت سا رب قائم فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں یعنی وہ اللہ مکمل کا ایک بڑا خوبصورت شہر ہے مجھے یاد نہیں آرہا کی وہ جو قوم جو ہے نا افراد قوم جو ہے وہ افراد کا مجموعہ ہوتی ہے انڈیویجولز مل کر کے پھر ایک قوم بنتے ہیں ایک ملت بنتے ہیں تو انڈیویجول بن کر کے ایک ملت بنتے ہیں اپنی ہی ملت کے کسی فرد کو نقصان پہنچانا پوری ملت کو نقصان پہنچانا ہے اور ملت کو نقصان پہنچانا خود اپنی ذات کو نقصان پہنچانا ہے اس لئے کہا کہ تم اپنا خون نہیں بھاؤ گے یعنی تم اپنی کسی فرد کو اپنی قوم کی کسی فرد کو قتل نہیں کرو گے تو یعنی یہودیوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وعدہ لیا تھا لا تصفیر قرآن دباہکم کہ تم کسی دوسری یہودی کو کوئی یہودی کسی دوسری یہودی کو قتل نہیں کر سکتا وَلَا تُخْرِجُوْنَا أَنفُسَكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور نہ تم آپ کو اپنے گھروں سے باہر نکالو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو جیلا وطن نہیں کروگے ایک دوسرے کو گھر سے باہر نہیں نکالوگے بے گھر نہیں کروگے بے گھر کرنے والی نوبت کا بات ہے جنگوں میں جب دو قومیں آپس میں ٹکراتی ہیں دو خاندان آپس میں ٹکراتی ہیں دو گروہ آپس میں ٹکراتے ہیں جنگ کی صورتحال بنتی ہے امن میں خلل پیدا ہوتا ہے تو جو کمزور تفکہ ہوتا ہے وہ اپنا گھر چھوڑنے پر مطبور ہو جاتا ہے تو یہ گھروں سے نکالنے کا مطلب یہی ہے کہ مجبور کر دینا جنگ مسلط کر کے کسی کے سر پر اس کو اس بات پر مجبور کر دینا کہ وہ اپنے گھر چھوڑ کر کے چلے جائیں ہجرت کر لیں آپ دیکھئے مختلف جنگوں میں یہی صورتحال ہوتی ہے جب ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تو بہت سارے لوگوں کو دنگوں کی وجہ سے فسادات کی وجہ سے اپنے گھر چھوڑنے پڑے اور وہ ایک درد بری داستان ہے جس کو مختلف مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور آپ جب اتنے پڑھتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں جو ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے وقت جن لوگوں کو دونوں ملکوں میں سفر کرنے کے لیے ہجرت کے زخم جھیلنے پڑے وہ کیوں تھا کیونکہ جب فسادات ہوتے ہیں تو جان و مال عزت عبرو محفوظ نہیں رہتی اور انسان اپنی عزت و عبرو اپنے جان اور مال کے تحفظ کے لیے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس وقت گوس اور یوکرین کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یوکرینین جو ہیں وہ اپنے گھر چھوڑ کر کے مختلف شہروں کی طرف ہجرت کر رہے ہیں تو یہاں گھروں سے نکالنے کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اس طرح سے جنگ لوگوں کے سروں پر مسئلت نہیں کرو گے کہ انسان اپنے امن کی تلاش کی خاطب اپنی جان و مال کی تحفظ کے لیے اپنی عزت و عبرو کے تحفظ کے لیے اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے تو فرمایے تم سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بھاؤ گے اور تم سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے دیاریکم دار کی جماعی دار کا دار آئے دورو کا مطلب ہوتا ہے خوننا پھرنا یعنی کسی جگہ پر آپ بار بار پھرتے رہیں اسے دائرہ کہتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ بار بار گھونتی رہتی ہے تو دار کا مطلب ہوتا ہے جہاں گھوم کر کے آپ دو بار بار آتے ہیں جو ہمارا اپنا کرو تر سو تار کہا جاتا ہے جہاں پہ گھوم کر ہم کو بار بار آنا ہے اسی سے دیار بنا ہے کہ تمہارا گھر جہاں پہ تم رہتے ہو جہاں سکونت اختیار کرتے ہو وہاں سے دوسروں کو نہیں نکالو گے تم معقررتم اور تم اتنا اقرار کیا یعنی تم نے وہ وعدہ قبول کیا انتم تشدون ہو تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو یعنی یہ خاص جو ہے وہ بات ہو رہی ہے جو یقود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں موجود تھے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ ایسا وعدہ نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادوں نے کیا تھا اور تم کو یاد نہیں تم خود بھی اقرار کرتے ہو کہ ہاں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا ہمارے باپ دادوں نے یہ وعدہ کیا تھا یہ شریعت ہمارے لئے شریعت پر اوپ نازل ہوا تھا اور ہم بھی اس شریعت کو فالو کرنے والے ہیں یعنی گرچہ کہ یہ وعدہ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہودیوں سے نہیں لیا گیا تھا وعدہ تو لیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے بعد جو بنی سرائی کے لوگ تھے ان سے لیا گیا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے وہ شریعت کنٹینیو ہو کر ان تک آ رہی تھی اور وہ اس کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ شریعت کا حکم ہمارے لئے تھی ہے جیسے ہم آج چودہ سو سال بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ کے صحابہ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ کے زمانے میں امت نے جو وعدہ کیا تھا ہم اور جو احکام نازل ہوئے تھے ان احکام ہم آج بھی تسلیم کرتے ہیں تو یہودیوں کے جو آبا و عجداد نے وعدہ کیا تھا اور ان کے لئے جو احکام نازلی کیے گئے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ اس کو تسلیم کرتے تھے تو کہا تمہا قرار تم نے اقرار کیا پہلے کی لوگوں نے بھی اقرار کیا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے اور تم خود بھی قرار کرتے ہو کہ یہاں ہمارے باپ دادا نے وعدہ لیا تھا اور ہم اس وعدے کو نبھانے کے پابند ہیں وَأَنْ تُمْ تَشْحَدُونَ اور تم اس کے گواہ بھی ہو تم شاہد ہو اس بات کے یہاں ہم یہودی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے ہیں نہ ایک دوسرے کو گھروں سے وہاں نکال سکتے ہیں سُمَّ أَنْ تُمْ هَا أُلَائِ لیکن پھر تم ہی لوگ ہو تم ہی وہ لوگ ہو تَقْتُلُونَ انْفُسَكُمْ جو آپس میں دوسرے کو قتل کرتے ہو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقَ مِّنْكُمْ مِّنْ دِیَارِهِمْ اور تم میں کا ایک فریق دوسرے کو اس کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے تَضَاہَرُونَ عَلِهِمْ بِالْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ تم ان کے خلاف زیادتی کی کاموں میں اور گناہ کی کاموں میں دوسروں کی مدد کرتے ہو وَإِنْ آتُوكُمْ اُسَارَةُ تُفَادُونَ اور جب وہ قیدی بن کر کے تمہارے پاس آتے ہیں تم ان کو فدیہ دے کر کے آزاد کراتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلِهِ تم اخراج ہو حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لئے حرام تھا تو اللہ تعالیٰ ہی ہاں پر ایک بات فرما رہے ہیں کہ تم کو تو تم سے وعدہ لیا گیا تھا یعنی تم سے وعدہ لیا گیا کہ تم ایک دوسرے کو پتل نہیں کرو گے تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم کسی کو گھر سے بہار نہیں نکالو گے تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ کوئی یہودی اگر کہ یہودی کے خلاف ان کا کوئی باہری دشمن اس پر ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے تو تم اس کے مدد نہیں کرو گے اور تم سے ایک وعدہ یہ بھی لیا گیا تھا کہ اگر کسی یہودی کو قید کر لیا گیا ہے اس کو قیدی بنا لیا گیا ہے تو تم فدیہ دے کر کے اس کو آزاد کراؤں گے چار وعدے ان سے لیے گئے تھے قتل نہیں کرنا ہے ایک دوسرے کو گھر سے بہار نہیں نکالنا ہے کسی دشمن کی ان کے خلاف مدد نہیں کرنی ہے اور اگر کوئی یہودی کسی کا قیدی بن گیا ہے تو اس کو آزاد کرانا ہے اب اللہ فرما رہے ایک طرف تو تم یہ کہتے ہو کہ ہام سے وعدہ لیا گیا تھا لیکن پھر کرتے تم کیا ہو تم ہی تو ہو وہ لوگ یعنی یہ بڑا خوبصورت سے جملہ ہے تم ہی تو ہو وہ لوگ یعنی بوجود اس کے کہ تم نے وعدہ لیا ہے تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اور تم اس کا اقرار بھی کرتے ہو کہ وعدہ لیا گیا پھر بھی کیا کرتے ہو تم وہی لوگ ہو تختلون انفسکوں جو آپس میں دوسرے کو قتل کرتے ہو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ تُخْرِجُونَ اَخْرَجَ یُخْرِجُو کا مطلب ہوتا ہے نکالنا خَرَجَا کا مطلب ہوتا ہے نکالنا تُخْرِجُونَ تم نکالتے ہو فَرِيقًا مِنْكُمْ تم ہی مِنْكِ ایک گروہ کو یعنی ایک یہودی گروہ دوسرے یہودی گروہ کو مِنْ دِیَارِهِمْ ان کے گروہ سے نکال دیتا ہے یعنی ان پر حملہ کر کے ان کے ساتھ دلم و زیادتی کر کے ان پر قبضہ جمع کر کے ان کو ان کے گروہ سے بے دخل کر دیتا ہے تَضَاهَرُنَ عَلِيْهِمْ تم ان کے اوپر تَضَاهَرُو کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا زہیر کا مطلب ہوتا ہے مددکار ہے نا قرآن مجید میں وہ کسے قرآن کی آیت ہے زہیر کا ایک لفظ آئے ہے کہ تم اپنے علاوہ جو بھی اللہ کے علاوہ جو بھی مددکار تمہارے تم ان کو بلالو تو زہیر کا مطلب ہوتا ہے مددکار تَضَاهَرُنَا اسی سے بنا ہے تَضَاهَرُنَا تم مدد کرتے ہو اَلَيْهِنْ ان کے خلاف کین کے خلاف اس فریق کے خلاف جس کو تم بھر سے باہر نکال رہے ہو اس کے خلاف مدد کرتے ہو بل اس میں گناہ کر کے اُدوان اور زیادتی کر کے اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ پرٹیکلر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کو حسم کہا جاتا ہے اُدوان کا مطلب ہوتا ہے سرکشی زیادتی حدود کو تجاوز کر دینا اُدوان یہاں پر خاص اس کانٹیکسٹ میں یعنی ظلم کے کانٹیکسٹ میں ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنا اور ایک ہوتا ہے اللہ کی بندوں پر ظلم کرنا تو اللہ کی بندوں پر ظلم کرنا یہ اللہ کی بھی نافرمانی بندے کے ساتھ بھی جاتی ہے یعنی کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق صرف اللہ اور بندے کی بیش میں ہوتا ہے تو وہ اس میں ہیں اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق بندے کا بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو بندے کا بندے پر ظلم کرنا عدوان بھی ہے اور اسم بھی ہے کیونکہ وہ گناہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اور اس کے ساتھ اس بندے کے اوپر بھی زیادتی ہے تو فرما رہے ہیں تداہرون علیہم بالاسم والعدوان کہ تم اپنے اس فریق کو جس کو تم گھر سے باہر نکال دیتے ہو اس کی خلاف مدد کرتے ہو اس کے دشمنوں کی کناہ کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے تو یہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ تم کو یہ سب کام نہیں کرنا ہے تم کرتے ہو اور جب یہی تمہارے فریق جن کو تم نے گھر سے باہر نکال دیا تم نے ان پر زیادتی کی ہے جب یہ قیدی بنا کر قلائے جاتے ہیں تو فادو کا مطلب فدیہ دینا یعنی وہ رقم جس کو دے کر کے غلام کو آزاد کیا جاتا ہے قیدی کو آزاد کیا جاتا ہے تو تم فدیہ دے کر کے ان کو آزاد بھی کرتے ہو یعنی دین کے ایک حصے پا تم نے تم سے چار چیزوں پر اہد لیا گیا تھا چار چیزوں کا وعدہ لیا گیا تھا کفتہ تم سے میتاق لیا گیا تھا چار میں سے تین کام تم اس میں اہد کو توڑ دیتے ہو اور ایک کام تم کو یاد رہتا ہے کہ جب کوئی فریق جو ہے تمہارا وہ قیدی بن جاتا ہے تو تم چندہ کر کے اور یہ کی ہمارا فلاں یہودی بھائی جو رہے وہ ہمارے اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہیں اور قیدی بن گیا ہے تم اس کو آزاد کرانا ہے تو اس کے لئے چندہ کر کے اس کو آزاد بھی کراتے ہو حالانا کہ اس کو تو گھر سے باہر نکال نہیں تم پر حرام تھا یعنی ایک تو تم زیادتی کر کے خود اس کو قتل کر کے اس کو گھر سے باہر نکال رہے ہو اس کو قیدی بنا رہے ہو پھر خود ہی جو ہے وہ چندہ کر کے اور تعاون کر کے اس کو فتیہ دے کر کے آزاد بھی کر آ رہے ہو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو یعنی تم تسلیم کرتے ہو کہ تم سے کتاب میں یہ وعدہ لیا گیا ہے پھر آدھے کام تم کر رہے ہو خود اور آدھا جو ایک کام جو ہے وہ اس سے بچ رہے ہو تم سے وعدہ لیا گیا تھا کہ قتل نہیں کرنا ہے لوگوں کو شہر بدر نہیں کرنا ہے لوگوں کا ان کے دشمنوں کی مدد نہیں کرنی وہ سب کام جو تم کر رہے ہو بس ایک کام جو ہے اس میں تم کو یادہ جاتا ہے کہ یہ کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہوٹی پیدی بنا لیا جائے تو اس کو آزاد کرانا پڑے گا تو پیسے لگا کر کے آزاد کر رہے ہو کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو یہ یہودیوں کیا ایک رویش بیان کی گئی میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو یہودی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں تو کوئی یہودیوں کے قبیلے کی خبر نہیں ملتی ہے البتہ مدینہ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے بنو نزیر بنو قریدہ اور بنو قینوہ یہ تین بڑے قبیلے تھے یہ جب وہ ٹائٹس رومی نے حملہ کیا شام پر فلسطین کے علاقے پر اور یہودیوں کی حکومت ختم کر کے ان کو قدیر دیا تو کچھ یہودی قبائل جو ہے وہ بھاگ کر کے مدینہ آگئے عرب میں آگئے الگ الگ جہور پر آباد ہوئے خیبر میں آباد ہوئے اور ایک یہودی قبیلہ جو ہے وہ مدینہ میں آ کر کے آباد ہوئے خیبر اور مدینہ دونوں جو ہے وہ سرسبز و شاداب جگہ تھی وہاں پر کھیتی باڑی خوب ہوتی تھی خجور جو ہے مدینہ کے بھی بہت مشہور تھے اور خیبر کے بھی بہت مشہور تھے اور یہودیوں نے خاص طور پر مدینہ کا انتخاب اس کے کیا کیونکہ ان یہودیوں کو اپنی کتابوں میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں موجود تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہجرت کر کے علاقے میں جائیں گے تو اللہ کے نبی کی دارو الحجرہ کی صفت بیان کی گئی کہ وہ سرسبز و شاداب علاقہ ہوگا تو اللہ کے نبی جب ان لوگوں نے مدینہ کو دیکھا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر وہ آخری نبی آنے والا ہے جس کی بشارتیں ان کی کتابوں میں دی ہوئی ہیں تو خاص طور پر مدینہ میں ان یہودیوں کے بسنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اندازہ تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ اسی جگہ پر آئے گا ایسی سرسبز و شاداب علاقے میں آئے گا تو بنو نظیر بنو قریدہ بنو قینو کا یہ باہر سے آ کر کی مدینہ میں آباد ہوئے تھے جبکہ جو عرب کے رہنے والے قبیلے کے لوگ تھے وہ عربی لوگ جو تھے وہ تھے آس اور خزرج کے لوگ یہ دو قبیلے تھے عربوں کے مشرقین کی جو زمانے سے مدینہ میں آباد تھے قبیلے آس اور قبیلے خزرج کے لوگ اب آس اور خزرج کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ پہلے مشرق تھے آپس میں ان دونوں کے درمیان بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی یعنی اللہ کے ربی کی بیست سے کچھ پہلے ہی اللہ کے ربی کی حجرت سے کچھ پہلے ہی جنگ باعث نام کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی تو اب کیا ہوتا تھا وہ کیونکہ قبائلی علاقہ تھا تو وہاں سروائیور کے لیے قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الائنز بنا لیتے تھے یعنی ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان کو خود ایک قبیلے میں بن کر کے رہنا تھا اگر قبیلے سے الگ ہو جائے گا تو کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا تھا اور اسی پس منظر میں آپ ہجرت کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آگا کہ ہجرت اس زمانے میں اتنی مشکل جیس کیوں تھی کیونکہ قبائلی معاشرے کے اندر انسان جب اپنے قبیلے کے اندر رہتا ہے تو قبیلہ اس کا سپورٹ کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ بنو حاشم میں سے جنہوں نے اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے تھے شابعہ بھی طالب میں بیٹھے تھے کیوں کیونکہ وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان کے لوگ تھے تو ایک تو آدمی اپنے خاندان سے اعلق نہیں ہو سکتا تھا اور پھر خاندان بھی آپس میں دوسری کو مضبوط کرنے کے لئے کیا کرتے تھے قبیلے آپس میں دوسری کے ساتھ الائنس بناتے تھے تو جو جتنی بڑا الائنس ہوگا اتنا ہی وہ مضبوط ہو جائے گا تو اب وہ مدینہ میں خزرج اور آس دو قبیلے تھے جن کے آپس میں زمانے سے ٹکڑاؤ کی داستانی تھی بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ قبیلے آس کے الائنس میں شامل ہو گئے یعنی جب خزرج سے آس کی لڑائی ہوگی تو بنو نظیر اور بنو قریضہ یہ آس کا ساتھ دیں گے اور بنو قینوکہ جو یہودیوں قبیلہ تھا وہ خزرج کے ساتھ ہو گیا کہ اگر خزرج جو ہے وہ آس والوں سے لڑائی کر دے گا تو بنو قینوکہ ان کا ساتھ دیں گے اب ضائع سی بات ہے خزرج اور آس میں جب لڑائی ہوتی تھی تو دونوں کی جو الائنس تھے وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو یوں ہوتا کہ بنو نظیر اور بنو قریضہ کی لوگ بنو قینوکہی سے لڑائی کرتے یعنی اپنے ہی قبیلے سے لڑائی کرتے کیونکہ وہ اپنی الائنس کا ساتھ دینا ان کی مجبوری تھی جیسے ترکی جو ہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو عالم اسلام کا کتنا بھی بڑا قائد کیوں نہ مان لے لیکن افغانستان پہ جب ناٹو حملہ کرے گا تو ترکی کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا ترکی نے ساتھ دیا تو جب الائنس میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اب الائنس جہاں پر بھی حملہ کرے گا اس کا ساتھ دینا ضروری ہے ترکی جو ہے وہ باقیدہ آخر آخر تک کے ترکی کی فوجی جو ہے افغانستان میں موجود رہی ہیں بلکہ امریکہ جو ہوا نکلتے نکلتے ترکی کو ذمہ داری دے کر کے گیا تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایک الائنس میں آپ شامل ہو گئے کافروں کے ساتھ ایک الائنس کر لی ہے اب اگر جنگ ہوگی اس کافر کی کسی مسلمان کے ساتھ تو آپ کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا تو بنو قریدہ اور بنو نذیر یہ جب اوس جنگ لڑتا خزرج سے تو بنو قریدہ اور بنو نذیر ان کے ساتھ میں ہوتے اور زیادہ سی بات ہے خزرج کے ساتھ بنو نذیر اور بنو قریدہ ان کے ساتھ ہوتے اور وہ بنو قینقہ کے ساتھ میں ہوتے تو ان کو قتل بھی کرتے بنو قینقہ کے لوگوں کو اور بنو قینقہ یہ بنو نذیر اور بنو قریدہ کی لوگوں کو قتل بھی کرتے ان کو کرو سے بے دخل بھی کرتے ان کے ساتھ ان کے دشمنوں کا تعاون بھی کرتے ان کے مقابلے میں سب کچھ کرتے اس وقت ان کو یاد نہیں آتا کہ ہماری کتاب میں ہم نے اللہ سے اہد دی آئے کہ ہم اپنے کسی یہودی بھائی کو قتل نہیں کر سکتے اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے اس کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے اس کے دشمنوں کا تعاون نہیں کر سکتے ان سب معاملات میں تو وہ اللہ کی کتاب حکم کو بھول جاتے ہیں آخر میں کیا ہوتا کہ جب یہ قیدی بنا لیے جاتے ہیں بنو بن نصیب اور بنو قریضہ کے لوگ خزرج کے قیدی بنا دیے گئے تو اب بنو قینقہ ہی کے لوگ کہتے ہیں کیونکہ یہودی ہیں تو ان کو فدیہ دے کر کے آزاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے تو اب ہم پیسہ دے کر کے ان کو آزاد کراتے ہیں تو ان کو آزاد کراتے ہیں یا کبھی بنو قینقہ کے لوگ عوض کے ہاں قیدی بن جاتے تو بنی نظر اور بنو قریضہ کے لوگ ان کو آزاد کراتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں اور ہماری کتاب میں ہم سے وعدہ لیا گیا ہے کہ اگر کوئی یہودی قیدی بن جائے تو اس کو آزاد کرانا پڑے گا ہم کو فدیہ دے کر کے اللہ رب العالمین اسی کا بیان کا فرما رہا ہے پھر آپ آیت کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تم نے اللہ سے وعدہ لیا تھا کہ تم ختل نہیں کرو گے لیکن تم ایک دوسرے وہ ختل بھی کرتے ہو ایک دوسرے وہ گھر سے باہر بھی نکال دیتے ہو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے میں ان کے دشمنوں کا تعاون بھی کرتے ہو یہ سب کچھ کرتے ہو لیکن جب کوئی یہودی قیدی بنا کر کے لائے جاتا ہے تمہارے پاس تو تم فدیہ دیتے ہو فدیہ دے کر کے ان کو آزاد کرتے ہو حالانکہ ان کو گھروں سے باہر نکالنا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا تو تم کیا تم بعض کتاب حصوں کو مانتے ہو اور بعض کو کفر کرتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باقیدہ کفر کر استعمال کیا یہ نہیں فرمایا کہ تم عمل نہیں کرتے ہو بلکہ اس کے لئے کہ یہ انکار ہے یہ صرف جو ہے وہ یہ عمل کی سستی نہیں ہے بلکہ یہ انکار ہے تم نے عمل کرنے سے انکار کر دیا تو جو ایسا کرے گا اس کی جزا اس کے علاوہ اور کیا ہے یا اس کی جزا اس کے علاوہ اور پوش نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھی خزیون یعنی شرمندگی اٹھائے گا دنیا میں بھی اس کو شرمندہ کیا جائے گا پشمان کیا جائے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ اور قیامت کی دن يُرَدُّوْنَا اس کو لٹایا جائے گا الَا شَدْبِ الْعَضَابِ شَدید ترین عذاب کی طرف وَمَاللَّهُ بِي غَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کر رہے اس سے غافل نہیں ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک آئینہ دکھایا ہے اور یہ صرف یہود کا ایک معاملہ نہیں ہے بلکہ خود ہم کو چاہیے کہ ہم اس آئینے میں اپنے حال کو دیکھیں کہ ہمارا خود کا اپنا معمول یہ ہوتا ہے دین کے معاملے میں کہ ہم چوز این پیکن چوز والا مزاج بنا لیتے ہیں یعنی جب دینی مزاج میں بگاڑا جاتا ہے تو اس بھی ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ پورا کا پورا دین بندہ نہیں چھوڑتا بلکہ وہ پیکن چوز والا ایک مزاج بنالیتا ہے اچھا دین کا یہ حکم اچھا لگ رہا ہے یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو چھوڑ دو ایسا نہیں چلے گا نا جیسے نمازوں میں بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اچھا زہر جو ہے وہ میرے ٹائم سے میچ کر رہی ہے میں اٹھا ہوں تو زہر میں پڑھ لوں گا اور اثر میں پڑھ لوں گا لیکن عشاء میں میں سو جاتا ہوں فجر میں میں سو جاتا ہوں یہ میری نین کا وقت تو میں نہیں پڑھوں گا کیا تم بعض کتابوں پر ایمان رکھتے ہو کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو یعنی تم زہر پڑھ لوگے اثر پڑھ لوگے اور فجر کیونکہ تمہارے ٹائم سے میچ نہیں کھا رہی ہے تمہاری آفس کا ٹائم الگ ہے تمہارے نین کا ٹائم ہوتا ہے تو تم فجر نہیں پڑھو گے زندگی میں دین کے معاملے میں دین پورا کا پورا قبول کرنے کا حکم دیا گیا دین میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں کہ یہ چیزیں ہم کو پسند آ رہی ہیں یہ چیزیں پسند آ رہی ہیں تو وہ لے لیتے ہیں یعنی بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جن میں دکھاوا ہوتا ہے بعض چیزیں جن میں طبیعت کو بہت زیادہ بوجھ نہیں ہوتا ہے تو وہ انسان بڑے شوق سے کرتا ہے میں نے بلکی دیکھئے ایک بہت ایسی مثال ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم نے عدل اضحا کی موقع میں دیکھا ہے کہ بکرہ کٹنا ہے بعض لوگ ایک وقت کی نماز پڑھنے کے کبھی مزید میں رکھائی نہیں دیتے ہیں پر بکرے جو ہے نا وہ دس دس لے کر کے آ رہے ہیں وہ شوق والی چیز ہیں یعنی ایسی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ اپنی نفس کو تشکین پہنچانا اپنی طبیعت کے شوق کی تکمیل کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ تو بکرہ لانے اور اس کو قربان کرنے اور اس کی خال نکال لیں اور گوش پارٹنگ ایک شوق ہے تو وہ دس دس دن پہلے پندرہ پندرہ دن پہلے ایک مہینہ پہلے جو ہے نا وہ اس کے لئے تگودوں اور سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ کی بندوں مطلب یہ تو یعنی قربانی جو ہے وہ بہرحال اس میں اختلاف بھی ہے کہ وہ واجب ہے کہ مستحاب ہے واجب بھی مان لی تو اس بہت سی بات ہے نماز سے بڑی واجب تو نہیں ہے اور یہ بندہ این عیدالعظہ کی دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑتا زہر کی نماز نہیں پڑتا اثر کی نماز نہیں پڑتا مغرب کی نماز نہیں پڑتا وہ بوٹی لکھ کرنے میں اتا لگا ہوا ہے کہ وہ بگڑے قائدے قائدے وہ جو ہے اس کی زہر کی نماز بھی جا رہی ہے اثر کی نماز بھی جا رہی ہے اللہ کی بندوں یہ کون سی قربانی تم کر رہے ہو کس دین کس اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں قربانی کر رہے ہو کہ اس کی اطاعت و فرمہ بردانی میں تم نے نماز کو چھوڑا ہوا ہے اور تم کو قربانی کا اتنا بڑا شوق ہے تو یہ جو ہے نا پیک انچوز والا مزاج نہیں ہونا چاہی کہ ہاں یہ دین کی چیز بہت اچھی ہے تو اس کو لے لو اور یہ بہت اچھی لگ رہی تو اس کو لے لو اور فلاں چیز طبیعت میں بھاری پڑھے تو اس کو چھوڑ دو یہ سوال اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیا ہے لیکن ہم کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض حصوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ جو چیزے ہم کو اچھی لگے گی تو ہم اس میں فوب سرگرمی دکھائیں گے بعض مطلب کی وہ جو ایک سوشل ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں دکھاوے کا بہت اسپوپ ہوتا ہے یعنی وہ یہ یہودیوں کا بھی تو یہ معاملہ تھا نا کہ قدل غارد کیری خون سب وہ کرنا ہے کیونکہ اس پر دنیا کی مفادات بابستہ ہیں ہمارے ہماری الائنس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں الائنس کی وجہ سے ہمارا کاروبا چل رہا ہے تو ان کی محبت میں دین سے جو دنیاوی فائدہ ہم کو مقصود ہے اس میں پھر ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے گی سامنے جس پر ہم تلوار اٹھا رہے ہیں وہ ہمارا بھائی ہے وہ ہماری قوم کا فرد ہے وہ ہمارے مذہب کو ماننے والا ہے وہ ہمارے دین کا پیروکار ہے نہیں ہم کو کیونکہ دنیا کا فائدہ مل رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں پہ ایک جو ہے وہ قیدی ہو کر کے آگئے ہیں فدیہ دینا ہے تو ایک پولیٹیکلی جو ہے ایک وہ بھی کر لیتے ہیں کہ چلو آپ چندہ دے کر کے اپنے بھائیوں کو آزاد بھی کر آیا جائیں یہ کیا ہے دین کے بعض حصوں کو لے لینا اور بعض کچھ کو دینا یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں اس وجہ سے آتا ہے فرمایا ایسا کرنے والوں کے لئے کیا ہے کہ جو ایسا کرے گا تم میں سے اس کے لئے اس کے علاوہ کیا ہے کہ دنیا میں اس کے لئے رسوائی ہے شرمیندگی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگوں کو رسوا کرتا ہے آج ہم اپنی رسوائی کا رونا روتے ہیں ہم اپنی محکومیت اور مغلوبیت کا رونا روتے ہیں ہم اس کا رونا روتے ہیں کہ کافر ہم پر مسلط ہو گیا ہے ہمارے گھروں کو اڑھا رہا ہے ہماری مزدیتوں کے لاؤڈ سپیکر پر بابندیاں لگائی جا رہی ہیں ہم کو جو ہے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے یہ جو کافر عدالتیں ڈیسائیڈ کر رہی ہیں اور ہم کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے پارلیمنٹ بیس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم یہ کھا سکتے ہی نہیں کھا سکتے ہم کہاں کاروبار کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے کیا بیچ سکتے کیا نہیں بیچ سکتے یہ تو زلط اللہ کے بندوں نا یہ زلط ہے نا یہ زلط ہے یہ زلط جو ہم پہ تاری ہے ہم کو یہ ہم اس کے ہم اپنی زلط کو جب اس کو انیلائز کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں یہ مسلمان دنیا میں ایسے زلیل کی ہو رہے ہیں تو ہم صرف اس کا جو ہے نا وہ ایک جو دنیاوی ذہن ہوتا ہے نا وہ صرف ایک پولیٹیکل آ سیاسی تجزیہ کرتا ہے کہ اچھا یہ ہمارا ووڈ بین کم ہے اور ہماری تعلیم کم ہے اللہ تعالی نے بتایا کہ دنیا میں زلطیں قوموں پہ کیوں تعلی کر دی جاتی یہ کیونکہ وہ دین کے بعض حصوں کو قبول کرتے ہیں بعض کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک مومن بندہ اپنی سیچویشن کو جب بھی تجزیہ کرتا ہے اپنا احتساب کرتا ہے تو صرف کافر کی نظر سے اپنے حالات کو نہیں دیکھتا کہ کافر بھی تو یہ دیکھے گا کہ اچھا مسلمانوں میں یہ کمی 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 دنیا کی ادبار سے یہ چیزیں اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ زلط ختم ہو جائے گی اللہ کی بندوں زلط اللہ تعالی کا عذاب بند کر کے سروں پر مسلط ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دین کو چھوڑنے کا مطلب کافر ہو جانا نہیں ہوتا ہے کہ کافر ہو جائیں گے تب ہی اللہ تعالیٰ کی دین کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ دین کے بعض حصوں کو لے لیا جائے بعض حصوں کو چھوڑ دیا جائے یہ بھی دین کو چھوڑ دینا ہے اور یہی تو وہ گمراہی تھی جس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے یہودیوں نے کیا کیا یہودی یہودیت نہیں چھوڑ دیتی انہوں نے وہ کوئی مرتد نہیں ہو گئے تھے کہ بس اسلام چھوڑ دیا اب جو ہے یہودین یہودی چھوڑ دیا اور کوئی مشرق ہو گئے بدھ پرست ہو گئے نہیں انہوں نے بھی کیا کیا کی پک ان چوز اچھی چیز جو اس کو جو طبیعت کو بھاری ہے وہ چیز لے لو اور جو طبیعت کو بھاری بڑھ بھی وہ چھوڑ دیتی روزہ کرنے رکھنا نہیں بھاری پڑتا ہے ایک مہینے کی بات ہے رکھ لے رہے نماز پڑھنا بھاری پڑھتا ہے تو وہ پھر رمضان کے علاوہ فجر میں دکھائی نہیں دے رہے بندہ وہ جو ہے قربانی کرنا اچھا لگتا ہے تو وہ خوب بکرے لالا کی قربانی کر رہے لیکن دوسری دو دین کے معاملات اور واجبات کے ماہ پر اس کو کوئی حاضری نہیں دکھائی دیتی ہے تو دین کو چھوڑ دینے کا مطلب صرف مرتد ہو جانا نہیں ہوتا ملہیت ہو جانا نہیں ہوتا دین کو چھوڑ دینے کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ دین کے بعض حصوں کو چھوڑ دینا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ہوتیوں پر جو دنیا میں اللہ تعالی نے جو ایک شرمیندگی اور ایک ہیومیلیشن اور ایک جو ہے وہ رسوائی اللہ تعالی نے ان کے سروں پر ڈال دی اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے بعض حصوں کو چھوڑ دیا بعض کو لے لیا یہ رسوائی کئی طرح سے آئی جو یعنی اللہ تعالی نے دو مرتبہ تو مختلف لوگوں کو بھیج کر کے فلسطین سے ان کو اجار دیا بالکل یعنی جو شام میں بہت بڑا اللہ رب العالمین جو ان کو تسلط دعا فرمایا تھا فلسطین پر جو اللہ تعالی نے ان کو غلبہ دیا تھا پہلی مرتبہ جو ہے وہ نیڈوکیٹ نصر جو تھا بابل کا بادشاہ اس نے پہلے یہودیوں کو کھڑیڑا برباد کیا اور اس کے بعد پھر اس کے بعد کچھ ایک زمانے میں ذرکرنین کے زمانے میں تھوڑا بہت ان کو طاقت ملی یہودیوں کو اور پھر سے ایک یہودیوں کی ریاست قائم ہو گئی فلسطین میں پھر اس کے بعد رومیوں نے جب حملہ کیا ہے ٹائٹس رومی نے اور اس کے بعد یہودیوں کو پھر فلسطین سے نکال دیا گیا اور وہ بدترین سلوک رومیوں کے ساتھ رومیوں نے کیا ہے یہودیوں کے ساتھ کی وہ تاریخ کا حصہ ہے یعنی ان کو جو ان کو بدترین قسم کے کا ٹارچر ان کے پر کیا گیا یہودیوں کے پر جو ان کی ڈائسپورہ کا زمان ہے وہ پری تاریخ ہے جس کا تھوڑا سا ایک اشارہ اللہ رب العالمین نے سوری بن اسرائیل کے شروع میں کیا ہے اور وہ ذلت کا دور جو ان کا شروع ہوا تو پھر جا کر کے پھر جب اسلامی حکومت آئی ہے تو تھوڑا ہوتا اسلامی حکومت کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہے اور پھر جو ہے اب جا کر کے امریکہ کی وجہ سے تسلط حاصل ہوئے ان کو فلسطین میں تو یہ اللہ تعالی کیا کرتا ہے جب تم دین کو چھوڑ دیتے تو اللہ تعالی اپنی رسوائی تم پر مسلط کر دیتا ہے اور یہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں یہودی تھے پھر اللہ نے ایک کو بھی رسوہ کیا بنو قینقہ بنو ندیر ان دونوں کو تو نکال دیا گیا مدینہ سے بہار اور بنو قریضہ کی لوگوں کو پکڑ کر کے قتل کر دیا گیا یعنی ان کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا ان کی بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا اور بنو قینقہ بنو ندیر کی جو لوگ خیبر میں جا کر کیا بات ہو گئے تھے پھر خیبر کو بھی جو ہے مسلمانوں نے قبضہ کیا اور ان کو وہاں پر بھی غلام بنایا گیا ظلیل کیا گیا تو دنیا میں ذلت کا عذاب ہے اللہ تعالی کی تین کو چھوڑ دینے کے لیے جیسے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِي اور یہ تو چھوٹا ہے دنیا کی ذلت تو چھوٹی چیز ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِي اور بہرحال وقتی ذلت ہے سب سے بڑے عذاب تو قیامت کا عذاب ہے قیامہ یوم القیامہ قامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا اس سے یوم القیامہ بنا ہے یعنی کیونکہ اس دن بندے اللہ يَوْمَ يَقُبُ النَّاسُ لِي رَبِّ الْعَالَمِينَ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس کو قیامت کھا جاتا ہے جو قائم ہوگی قیامت تو قیامت کے دن جو ردونا ان کو لوٹایا جائے گا الہ اشد بالعذاب شدید ترین عذاب کی طرف وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس سے غافل نہیں ہے یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے کسی عیب کی نفی کرنا وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ غافل نہیں ہے اس کام سے جو تم کر رہے ہو یعنی اللہ تمہارا ہر ہر عمل دیکھ رہا ہے اور اپنے جو تمہارے ایکشن کے جو تمہاری تمہارے عمل کی جو تو یہ ایک یہاں پہ عقیدے کا ایک بحث ہے وہ بھی ہم اس وقت دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب کسی عیب کی نفی کی جاتی ہے تو اس عیب کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت بھی کیا جاتا ہے یعنی جیسے علماء ایک بات کہتے ہیں کہ محض نفی جو ہے وہ تعریف نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے ساتھ اس بات نہ ہو محض نفی یعنی صرف آپ کسی عیب کی نفی کر دیں یہ تعریف نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ تو عدم ہیں علماء کہتے ہیں کہ عدم جو ہے وہ تعریف کیسے ہو سکتا ہے میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں مسلن ہم جب کہتے ہیں مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کی جیسے ہم کہتے ہیں کی دیوار مان دیجیو دیوار ہم کہنے کی دیوار ظلم نہیں کرتی ہے نا تو دوavor کیوں ظلم نہیں کرتی ہے کیوں کہ ظلم کرنے کیلئے جو طاقت چاہرے یہ وہ دیوار کے اندر موجودی نہیں ہے وہ متحمل نہیں ہے ظلم کرنے کی متحمل نہیں ہے یعنی میں ہی بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم کسی قبیل کے بارے میں کسی آدمی کے بارے میں کہے کہ وہ بیچارہ بہت کمزور ہے وہ کیا کسی پہ ظلم کرے گا کوئی کمزور آدمی ہے نہیں وہ بیچارہ بہت کمزور ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اب آپ بتائیں اس کی تعریف ہے وہ ظلم نہیں کرتا پر ظلم کیوں نہیں کرتا کیونکہ وہ کمزور ہے تو اس کے اس سے ظلم کی نفی کی گئی لیکن ظلم کی نفی محض اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ ظلم کی نفی اس کی برائی ہے کیونکہ وہ ظلم کر ہی نہیں سکتا وہ کسی بھی ظلم اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ ظلم کر ہی نہیں سکتا تو محض نفی جو ہے نا کسی چیز کے بارے میں بس ایک نفی کر دینا یہ جو ہے تعریف نہیں ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جہاں پر بھی نفی آتی ہے نفی کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے وہاں اس کی مقابلے میں جو صفت ہوتی اس کا اس بات مقصود ہوتا ہے تو جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو تو غافل کی ضد کیا آتی ہے یہ تو یعنی یہاں غفلت کی ضد کر کے علم کا اس بات مقصود ہے یہاں غفلت کی نفی کرنے کا مقصود کیا ہے علم کا اس بات کرنا تو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں نفی اور اس بات جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے اسماؤں صفات کی جو بحث پڑھتے ہیں اس میں اس عقیدے کی کتابوں میں عام طور پر یہ بحث آپ کو ملے گی کہ محض نفی جو ہے وہ تعریف نہیں ہوتی وہ سنا نہیں ہو سکتی کیونکہ بعض مرتبہ نفی کسی ایسی چیز کے لیے ہوتی ہے کیونکہ فلا چیز اس کی جیسے جہے میں نے کہا دیوار ظلم نہیں کرتے تو کیونکہ دیوار ظلم کا محال دیوار ہے ہی نہیں یا فلا کمزور آدمی ظلم نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر ظلم کرنے کی طاقت نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہم ظلم کی نفی کرتے تو ساتھ ساتھ اس بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے اس کے اندر طاقت ہے اور وہ عدل کرتا ہے ظلم نہیں کرتا تو جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غافل ہے جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی محض موت کا نہیں آنا نیند نہ آنا اونگ نہ آنا یہ صرف نفی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں ہوگی بلکہ اس نفی کی مقابلے میں اس بات بھی کرنا پڑے گا اس کی اپوزٹ چیزوں کا کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی نیند نہیں آتی اونگ نہیں آتی اللہ تعالیٰ کے اندر حیات ہے کامل حیات ہے تو یہ چیزیں کیونکہ حیات کی خلاف ہیں اللہ تعالیٰ کامل حیات والا ہے تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے موت کی اور نیند کی اور اون کی نفی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے حیات کا اس بات بھی کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے غفلت کی نفی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے علم کا اس بات بھی کرتے ہیں تو جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے لئے کسی صفت کی نفی کی گئی اس کو ہم تسبیح کہتے ہیں تنزیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ فلا نقص سے پاک ہے تو وہاں تسبیح میں تنظیح کے ساتھ ساتھ اس بات بھی ہوتا ہے یعنی اس کی اپوزیٹ جو ایک صفت ہے اس صفت کو ثابت کرنا سمجھا پا رہا ہوں میں سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو یہ اصول آپ یاد رکھیں گی قرآن مجید میں جہاں کہیں گی اس طرح کی کوئی بات آئی گی تو اس کو فٹ کریں گا آپ اس پر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی اسی صفت کی نفی کی جاتی ہے تو محض نفی تعریف نہیں ہوتی جیسے دیوار کو آپ بول دینا کہ دیوار کو موت نہیں آتی دیوار تھکتی نہیں دیوار کو اونگ نہیں آتی تو دیوار کی تعریف نہیں ہوئی کیونکہ دیوار کے اندر دیوار موت کا اونگ کا نیند کا محل نہیں ہے سونا اس کا کامی نہیں وہ جاگتی نہیں ہے تو سوئی کیا یا کسی جو ہے ایسے آدمی کو کہہ دیں کہ جیسے مرد آدمی کو کہہ دیں کہ وہ تھکتا نہیں ہے تو بھئی وہ جندہ ہی نہیں ہے تو وہ تھکی کا کیسے تو اللہ تعالیٰ کے لئے جب کہا جائے گا مَمَا مَسْسَنَا مِلْ لَهُوْ اللہ تعالیٰ رب العالمین جو اس کو کوئی تھکان نہیں ہوتی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ طاقت کا حیات کا اثبات قدرت کا اثبات کریں گے آپ کی وہ تھکنے کے بالمقابل قدرت طاقت اس کا اثبات اللہ تعالیٰ کے لئے کریں گے تو جب بھی قرآن مجید میں کہیں پر نفی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کسی نقص کی کسی عیب کی نفی کی جاتی ہے تو اس کے بالمقابل جو ایک کمال ہوتا ہے اس کمال کا اثبات کیا جاتا ہے یعنی دو چیز ہوتی ہے عیب اور کمال عیب کی نفی سے کمال کا اثبات مقصود ہوتا ہے اس کو لکھ لیں آپ کہ جب عیب کی نفی کی جاتی تو اس سے کمال کا اثبات مراد ہوتا ہے تو جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے لئے عیب کی نفی ہوگی وہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے مقابل لازم کوئی نوی کمال ہوگا جس کا اس بات کیا جا رہا ہوگا کوئی ایک کمی اگر اس سے اللہ تعالیٰ کی نفی کی جا رہی ہے مائنس کیا جا رہا ہے تو ایک پوزیٹی کوئی چیز ہوگی کمال جس کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے گا تو بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ یہودی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو بادے کیے ان وعدوں کو نبھایا نہیں بعض وعدیں جو ان کی طبیعت کے خلاف تھے ان کو تو انہوں نے نہیں نبھایا اور کوئی وعدہ جو ان کی طبیعت کی موافق تھا اس کو نبھا کر کے وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ کتاب کے ماننے والے حالانکہ انہوں نے بعض کتابوں کو مانا بعض کتاب کے بعض حصوں کا انکار کر دیا اور جو ایسا کرے گا اللہ نے فرما جزاؤ میف علو ذالک جو بھی یہ کرے گا یہ جو من ہے نا یہ بھی بڑھا ہے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر بہت اہم چیز ہے کہ اللہ نے صرف یہودیوں کے بارے بھی نہیں بتایا من کا مطلب ہوتا ہے جو بھی من کے اندر اموم کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی یہ صرف یہودیوں کا معاملہ نہیں ہے ایک طرح سے اس امت کو بھی تنبیہ کی جارہی ہے کہ تم بھی اگر اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے کہ کتاب کے بعض حصوں کو مانو گے بعض حصوں کا انکار کر دو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے والا ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے اور یہی کچھ ہم بھی کر رہے ہیں یعنی آپ دیکھیے نا جو سلوک یہودیوں نے اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ کیا ہم ہی تو قدموں تلہ پامال نہیں کر رہے ہیں ایک ایک حکم جو ہے وہ اللہ تعالی کا ہم اپنے قدموں کی نیچے پامال کرتے ہیں اور پھر ہم سوچنے کہ اللہ تعالی کی مدد کیوں نہیں نادل ہو رہی دنیا پر میں مسلمان مظلوم کیوں ہیں محکوم کیوں ہیں ان پر ان کو رسوہ کیوں کیا جا رہے ہیں جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی رسوہ کرے گا اس کو شربندہ کرے گا اور قیامت کے دن اس کے لیے دردناک حناب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے اشترہ کا مطلب ہوتا ہے خریدنا مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو الحیات الدنیا دنیا کی زندگی بالآخرہ آخرت کے بدلے میں آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خریدنے کا مطلب کہ آخرت کی مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پریاریٹی دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی ان کو آخرت سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ کوئی چیز کب خریدی جاتی ہے مثلا مجھے ایک موبائل خریدتا ہے اور میرے پاس 20,000 روپے ہیں تو مجھے موبائل میں 20,000 سے خرید رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ میں 20,000 دے کر کے موبائل خرید رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے مجھے یہ موبائل 20,000 سے زیادہ محبوب ہے ہے نا تب ہی تو میں بیس ہزار اسپین کر کے اور یہ موبائل خرید رہا ہوں تو یعنی میرے نزدیک موبائل میرے لیے زیادہ پریاریٹی میرے لیے اہم کیا چیز ہے موبائل میرے لیے بیس ہزار زیادہ اہم نہیں ہے اس لئے میں وہ دے رہا ہوں اس سے دستبردار ہو کر کے اور یہ موبائل خرید رہا ہوں تو یہ دنیا کے بدلے آخرت سے دستبردار ہو جا رہے ہیں دنیا کی تھوڑے سے فائدہ کے لیے دنیا کی تھوڑی سی چاہت کے لیے دنیا کے مال کے لیے دنیا کی عزت کے لیے دنیا کے عہدوں کے لیے آخرت اپنی تباہ کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کی خلاف قدل غارت گیری کر کے اپنے بھائیوں کو ان کے کھڑوں سے باہر نکال کر کے ان پر ظلم و زیادتی کر کے ان کو فائدہ کیا جانے والا ہے جو میں نے بتایا کی آلائنس ہے ہمارے ہمارے آس جو ہے وہ بنو قریضہ جو ہے وہ آس کے آلائنس ہے تو بنو قریضہ کو کیا فائدہ ہے بنو قیناقہ پہ حملہ کر کے اور ان کے قدل غارت گیری کر کے یہ آس کے لوگ ہیں ان سے ہم کو ذاتی فائدہ ملتا ہے ہم ان کو قرضہ دیتے ہیں قرضی کے بدلے میں سہور ہم کو دیتے ہیں اور ہماری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارے ان کے ساتھ کاروباری تعلق آتے ہیں ترکی کو کیا فائدہ ہے افغانستان پر حملہ کر کے اور یہ جہاں جہاں نیٹو کی فوج نے مسلم ملکوں میں حملہ کیا ترکی کو ہمیں شامل ہو کر کے اس کے علاوے کیا فائدہ ملنے والا ہے کہ یورپین اور نیٹو کا حصہ رہنے سے ہماری سیاسی طاقت بھی بڑھتی ہے ہماری معاشی طاقت بھی بڑھتی ہے اور ہمارا یعنی ہماری ہمارے کاروباری تعلقات بھی ہم شامل لے کر کے اپنے کاروبار کو بھی مضبوط کرتے ہیں ہمارے ٹوریزم کو بھی بڑھا ہوا ملتا ہے تو اتنے سارے دنیاوی فائد ہیں تو اگر ان کی فوج کئی پر حملہ کر دے گی تو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گے یہ مسئلہ ہے نا تو وہ جو ہے یہی صورتحال اس زمانے میں بھی تھی کہ بنوکوریزہ جو ہے وہ بینوکہ نقا پر کیا حملہ کر رہی کیونکہ وہ قبیلِ آس کے علائنس میں شامل ہیں اور قبیلِ آس سے کیا فائدہ مل جانے والا ہیں وہ تو ضائع سی بات ہے بنوکوریزہ قبیلِ آس کے لوگوں کو مشرک کافیر ہمیشہ کے لئے جہانمی امی سمجھتے تھے وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جہانم میں کبھی نہیں جائیں گے ہمارے بدلے ہی عرب کے لوگ جہانم میں جائیں گے ان عربوں پر کوئی زیادتی کرو تو تم کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا اس کے بوجود دنیا میں ان کے ساتھ کیوں شریک ہیں کہ کوئی دنیا کی فائدہ مقصود ہے تو یہ کیا ہوا انہوں نے دنیا کے فائدے کے لئے آخرت کو بیچ دیا یعنی آخرت کو آخرت ان کی نزدی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے دنیا کے فائدے کے بدلے انہوں نے آخرت کو بھلا دیا تو ان پر عذاب کم نہیں کیا جائے گا یعنی ان پر کسی طرح کی تخفیف نہیں ہوگی کہ عذاب تھوڑا سا کم کر دیا جائے جتنا عذاب ان کو دیا جائے گا نہ عذاب کی کانٹیٹی میں کوئی تخفیف ہوگی نہ عذاب کی کالٹی میں کوئی تخفیف ہوگی یعنی جو عذاب ان کو دیا جائے گا وہ عذاب اتنی ہی کانٹیٹی کا دیا جائے گا اس میں کم نہیں کیا جائے گا کوئی عذاب اور نہ ہی ان کو عذاب میں عذاب کی جو قوالیٹی ہوگی وہ بھی تھوڑی سی ان کے لئے کم نہیں کی جائے گی یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غافر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دیکھئے سورہ غافر کی آیت ہے یہ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَتِ جَهَنَّمِ جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کی داروغہ سے جو جہنم کے داروغہ ہوں گے ان سے کہیں گے اُدْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَ مِّنَ الْعَدَابِ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم کو ایک دن عذاب کا کم کر دیں یعنی اتنا سدا دی جائیں گے اور اتنی تکلیف میں ہوں گے کہ ہم دعا کریں گے کہ ایک دن مجھ کو ہم کو عذاب نہ دیا جائیں یعنی یہ بھی نہیں کہ جہنم سے نکالنے کی دعا بالقی کہیں گے کہ ایک دن اگر ہم کو عذاب کم کر دیا جائیں ایک دن کا ہم کو چھوٹ دیکھتے ہیں آدمی سال بھر جو ہے وہ ہفتے پر محنت کرتا ہے تو ایک دن کی چھوٹی چاہتا ہے تو یہ عذاب سے ایک دن کی چھوٹی چاہیں گے ایک دن کی ہم کو چھوٹی مل جائے ایک دن ہم کو عذاب نہ دیا جائے تو پرشتوں کی طرف سے جواب ہوگا کہ وہ ایک دن کا بھی عذاب تم کو کم نہیں کیا جائے گا کہا جائے گا کہ جتنی دعا کرنا ہے کرلو تمہاری دعائیں صرف امرائیوں میں جانے والی ایک دن کا بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا یعنی کبھی کبھی جیسا ہوتا ہے نا انسان کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ چلو یہ مصیبت ہے ایک دن تو اس سے نجات مل جائی تو ایک جب وہ جو ایک سہارہ ہوتا ہے ایک دن نجات کا وہ عذاب برداشت کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے بڑی سے بڑی مصیبت ہو لیکن آدمی جب یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ ہمیشہ کی نہیں یہ مصیبت ختم ہو جانے والی ہے یہ کم ہو جانے والی ہے تو آدمی کو صبر آ جاتا ہے ہے نا سال بھر بھر کبھی ہفتے میں ہم بہت محنت کر رہے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سنڈے آنے والے ہیں اس دن آرام کر لیں ہاں سنڈے کی انتظار میں وہ جو ایک پورے ہفتے کی مشقت ہوتی وہ ہلکی ہو جاتی ہے تو ان کو یہ سہارا نہیں ہوگا کہ بس اتنے دن عذاب برداشت کرنا ہے اس کے بعد یہ عذاب کم ہو جائے گا یہ عذاب ختم ہو جائے گا تم پر عذاب یہ شروع سے ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم پر کوئی عذاب کی تقفیف نہیں ہونے والی جتنی کانٹیٹی میں جو جو عذاب ہو رہے ہیں اور جیسی جس جتنی شدت کا عذاب ہو رہے ہیں نہ اس کی شدت میں کمی آئے گی نہ اس کی کسرت میں کمی آئے گی شدید عذاب ہوگا اور کثیر عذاب ہوگا تو فلا یخففو انہم انہم العذاب ان سے عذاب کی تقفیف نہیں کی جائے گی ولاہم ینسرور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی وہاں کون مدد کرنے کے لئے آئے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں یعنی ایک کبھی بعض مرتبہ آدمی بہت پریشان ہوتا ہے لیکن اس کو امید ہوتی کی کوئی مددکار آکے اس کی مدد کر دے گا کوئی اس کا سہارا بہ جائے گا ہم ظالم کتنا بھی بڑا ہو پر ہم کو امید ہوتی ہے کہ کوئی طاقت جو ظالم سے بڑی ہے وہ اس ظالم کو صحت کی طرف سے ہمارا بدلہ لے لے گی جیسے ہم دعاوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لئے کافی ہو جا اللہ مجال سارنا علا منظرمانا وانصورنا علا منہدانا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بدلہ تو لے لے تو ہم کو ظلم بھی ہوتا ہے دنیا پہ ہم کو تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت پر ظالم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لئے آئے گا تو ایک سہارا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ظالم سے بدلہ لے لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم زیادہ طاقت پر ہے اور جہنمیوں کو اس بات پر دراک ہو جائے گا کہ اللہ سے زیادہ طاقت پر کوئی نہیں ہے تو کوئی ہماری مدد بھی نہیں کر سکتا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ کوئی ان کی مدد کرنے کے لئے بھی نہیں آئے گا تو جو ایک سہاروں کی وجہ سے عذاب جو ہے جھیلنے کی ایک طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک صبر پیدا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جھیل لیتے ہیں کچھ دن کی بات ہے یا کوئی نہ کوئی تو کبھی نہ کبھی مدد کرنے کے لئے آ جائے گا کبھی نہ کبھی یہ بولے دن ختم ہو جائیں گے یعنی دنیا میں ابھی بہت پریشان ہو جائے تو کم سے کہا موت کا سہارہ ہوتا ہے کہ چلو کتنے غم ہیں آخر ایک دن موت آئے گی غم ختم ہو جائیں گے وہاں تو موت کا بھی سہارہ نہیں ہوگا وہ تو موت کو بھی ایک سہارے کے طور پر موت کی بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج ایک موت کو مت پکارو تو کہیں گے کہ ہم کو موت آجائے کاش اللہ کہے گا ایک موت کو مت پکارو آج بہت ساری موتوں کو پکارو تم کو مرمر کی جینا ہے یہاں پر تو وہ جو ایک سہارہ ہوتا ہے کسی بھی طرح کا مدد کر لینے کا یا عذاب کے کم ہو جانے کا وہاں پہ کوئی سہارہ بھی نہیں ہوگا اور یہ نا امیدی جو ہے وہ ان کے عذاب کو اور زیادہ بڑھا لے یعنی جب امید ہی نہ ہو عذاب کے ختم ہونے کی تو پھر یہ عذاب کی شدت کو اور بڑھا دیتی ہے کہ یہ تو ایسے ہی جیل نہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے کوئی مدد کرنے نہیں آنے والا ہے اس سے جو عذاب کی شیدت ہے بہت زیادہ بڑھا جاتی ہے تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا آخرت پر دنیا کو ترجی دی تو اب نہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی نہ ان کو کوئی مدد کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو اس درجے میں پہنچنے سے بچا لیں اللہ مالک الملک ہے اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں میں سینہ بنائیں جن کے لئے دنیا آخرت سے ادھم ہے وہ ہو جائے ہمارے دین نے تو اللہ ملی اللہ کم از کب اتنی ہم کو چھوٹ دی کہ ہم دنیا کما سکتے پر دنیا کو زندگی کا اتنا بڑا مقصد نہیں بنا لینا چاہیے کہ آخرت ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے اللہ تعالی ہم کی دعاوں میں سے بڑی پیاری دعا ہے اللہ تعالی دنیا اللہ تعالی دنیا کو اکبر ہم مینا ہماری سب سے بڑی چاہت مت بنانا پہ چاہت تو ہے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا کہ تم دنیا کی چاہت اپنے دل سے نکالی دو سیرے سے یہ ممکن بھی نہیں ہے انسان کی فطرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیا کی کچھ چیزیں محبوب تھی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہاری دنیا میں سے عورتوں کو اور خشبو کو میرا محبوب بنا دی ہے اللہ تعالی نے خشبو بسند تھی اس لئے اللہ کے نبی خشبویں بہت لگاتے سادر اشہابا فرما تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں آتے تھے اللہ کے نبی خشبو سے گھر میں کتہ تھا تو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ تم کو دنیا سرے سے محبوب بھی نہیں ہونی چاہیے دنیا کی محبت آخرت پر غالب نہیں آنی چاہیے کیونکہ جب دنیا کی محبت آخرت پر غالب آ جاتی تو آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے طے کی حدود توڑ دیتا ہے اللہ سے کی گئے وعدے بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حدوں کو بھلان دیتا ہے یہ حالت ہماری نہیں ہونے چاہیے دنیا کماؤ خوب کماؤ خوب کماؤ لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بیدیرس لگا دیئے جو بورڈر بنا دیئے جو حدود بنا دیئے ان کو متجاہ اسکروں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بیدیرس کو کروس کرنے کے مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی آپ کو آخرت سے ادھا مہبوب ہو گئی ہے اور دنیا دے کر کے اگر آخرت دے کر کے آپ نے دنیا لے لئی تو پھر آخرت بہت مہنگا سودا ہے آپ کے لئے اگر تو آخرت کے عذاب کا رسک لے لیا دنیا کی لذت کے لئے تو یہ بہت مہنگا سودا جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیت میں ایمان والوں کی دعا بتائی ہے کہ ربنا صرف عنا عذاب جہنم اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچانا اس کا عذاب بہت بڑا جرمانہ ہے بہت بڑا جرمانہ مطلب تھوڑی سی غلطی کا بہت بڑی سزا جیسے ہم دوبائی کے بارے میں سنتے ہیں کہ ٹرافک رول اتنے سخت ہیں کہ تھوڑی سی غلطی کی اور اتنا بڑا فائن آ گیا تو ہم کو بہت بڑا فائن لگتا ہے کہ یہ اتنا سیگنل توڑ دیا تھوڑا سا اور اتنا بڑا فائن آ گیا تھوڑا سا سپیڈ کروس کر لی اور اتنا بڑا فائن آ گیا تو ایسے ہی دنیا میں تھوڑی سی لذت کے لی اگر بندہ آخرت کا عذاب اپنے رسک میں لے لے فجر کی نماز میں تھوڑا سا سو گیا تھوڑی سی لذت مل گئی دو گھنٹے کی نیند دور زیادہ مل گئی اور اگر ان دو گھنٹوں کی نیند کی بدلے میں ہماری قبر میں چہنم کی آگ بھرتی جائے تو ان دو گھنٹے کی نیند بہت بھاری بڑھنے والی ہے یہ دو گھنٹے کی نیند بہت بھاری بڑھنے والی اگر اس کے بدلے میں ہم کو ہماری قبر میں اللہ تعالی کی چہنم کا عذاب بھرتیا جانے والا ہے تو تو یہ بہت ہم کو اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے گی نہیں دنیا کی محبت ہم پر ایسی غالیب نہ جائے کہ ہم آخرت کو بھول جائیں باقی دنیا اس سے محبت کریں اللہ تعالی اس سے آپ کو نہیں روکتا ہے تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا آخرت کو بیج کر کے دنیا کو لے لیا آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اب اس کی سزا وہ یہ مغت رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے عذاب میں ایسے مبتلا کر دیے جائیں گے کہ ان پر عذاب کی تحفیق بھی نہیں کی جائے گی کوئی ان کی مدد کرنے کے لئے نہیں آئے گا وَلَقَدْ آتَيْنَ مُوسَ الْكِتَابِ اور ہم نے موسا کو الْكِتَاب دی الْكِتَاب سے مراد تورا تی وَقَفَيْنَ مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہے کی ہم نے اتنا دن پر احسان کیا کہ اللہ نے اپنی کتاب تورا موسیٰ کو عطا فرمائی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا اپنا کلام دیا وہ موسیٰ کے ہاتھ کے ذریعے تم تک پہنچایا وَقَفَيْنَ مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ وَقَفَيْنَ مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک رسولوں کو بھیجنا مسلسل رسولوں کو بھیجنا یعنی یہ ایک بنی اسرائیل کی خاصیت ہے کہ سب ستا رسول ان کے درمیان بھیجے گئے اور پہ در پہ رسول بھیجے گئے بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی نبی ان کے درمیان موجود نا رہا ہو مسلسل انبیاء ایک ایک وقت میں ایک سے زائد انبیاء ان کے درمیان بھیجے گئے وَقَفَيْنَ مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ اور ہم نے مسلسل نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا وَعَتِينَ عِسَىٰ اِبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاتا فرمائی عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کے کوئی والد نہیں تھے تو ان کی نسبت حضرت مریم علیہ السلام کی طرف یعنی ان کی والدہ کی طرف بھی جاتی ہے یہ ایک طرح سے اس بات کا اظہار بھی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اگر وہ اللہ کے بیٹے ہوتے تو نوزباللہ ان کو عیسیٰ ابناللہ کہا جاتا لیکن ابن مریم کہنے کے مطلب یہ کہ ان کے والد نہیں پتا ہے کیونکہ ان کے والد نہیں تھے تو ان کی والدہ کی طرف ان کی منسبت کی جاتی ہے اور دنیا میں جو ایسے لڑکے ہوں جن کے والد کا پتہ نہ ہو تو ان کی بھی نسبت ان کی ماں کی طرف کی جائے گی یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں ایسے بچوں کو جو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں جن کے والد کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہیں پہ پڑے ہوئے مل گئے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو اپنا نام دے دیتے ہیں شرعان کی جائز نہیں ہے یا تو والد کا نام پتا ہے تو والد کا نام لگا جائے گا والد کا نام نہیں پتا تو لڑکی کے نسبت اپنے ماں کی طرف کی جائے گی نہ یہ کی کوئی اور والد اس کی جگہ پہ یہ شرعان بہت بڑا گناہ ہے کسی کے باپ کا نام ہٹا کر کے اپنا نام اس کو دیتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کیونکہ ان کے کوئی والد نہیں تھے تو ان کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی گئی تو ایسا بچہ جس کا کوئی والد نہ ہو جیسے والد اس زنا جو ہوتا ہے زنا سے پیدا ہونے والا تو کیونکہ اس کا کوئی والد نہیں ہوتا ہے جو ایک لیگل اسٹیٹس اس کے والد کا وہ خالی ہوتا ہے بلینک ہوتا ہے اس کی جگہ پہ کسی والد کا نام نہیں کہتا ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ تو رشتہ نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے تو کیونکہ اس کا نکاح اس عورت کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا کسی سے تو ملد اس زنا ہے تو اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کی جائے گی تو بہرحال ایک فائدے کی بات میں نے بتا دی اللہ نے فرمایا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی واضح نشان لی یعنی حضرت موسیٰ جو سمجھئے بنی اسرائی تورات ان کو دی گئی اور ایک طرح سے بنی اسرائی کے مصر سے نکلنے کے بعد پہلے رسول جو مصر سے نکال کے لائے ان کو موسیٰ علیہ السلام سے ذکر شروع کیا اور عیسیٰ ابن مریم پر ذکر ختم کیا اور بیچ میں بہت سارے رسول حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بیچ میں آئیں حضرت زکریہ آئے حضرت یہایا آئے حضرت سلیمان آئے اور حضرت دعود آئے حضرت یوشہ بن نون آئے لمبی فیرست علماء کی جو حضرت انبیاء کی جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں آئے فرمایا ولقد آتی نا موسیٰ کتاب ہم نے موسیٰ کو دورات عطا فرمائی اور اس کے بعد رسولوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تو ایک کے بعد دیکھاتے رہے آخر میں عیسیٰ ابن مجمع ہے البیینات واضح نشانیوں کو لے کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیر کٹ نشانیاں دی جو اس بات کی ظلیل کی کہ وہ کوئی آرڈینئری انسان نہیں بیینات کا مطلب ہوتا ہے موجزات وہ نشانیاں جو ایک نبی کو اور ایک رسول کو دی جاتی ہیں اپنی نبوت اور اپنی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے یعنی قرآن مجید میں جو موجزہ کا لفظ ہے قرآن مجید کا لفظ نہیں ہے قرآن مجید میں معجزہ کے لئے آیات اور بیینات کے الفاظ ہیں بیینات کا مطلب ہوتا ہے واضح تو بیینات کا مطلب ایسی نشانیاں جو کلیر کٹ ہو بالکل واضح ہوں جن میں کوئی شک نہ ہو تو حضرت عیسیٰ کو اسی بہت ساری نشانیاں دی گئی حتیٰ کہ ان کی پیدائش خود اپنے آپ میں ایک بیینا ہے بہت بڑا موجزہ ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ماں کی گود میں تھے انہوں نے بول کر کے دکھایا یہ بھی ایک موجزہ تھا کہ عیسیٰ نے مجیم عام انسان نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں انہوں نے اپنی ماں کی گود میں کلام کیا پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نشانیاں دی وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے وہ نابینا لوگوں کی بینائی لوٹا دیتے تھے وہ برس کی بیماری دور کر دیتے تھے اور مٹی کے پرندے میں وہ جان پھوک دیتے تھے اور لوگ اپنے گھروں میں کیا وہ جمع کر کے رکھنے کیا کھاتے ہیں وہ بتانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی بیش شمار ایسی نشانیاں تھیں جو اس بات پر دلالت کرتی تھیں کہ عیسیٰ ابن مریم عام انسان نہیں ہے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو بھیجائے وَایَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُس اور ہم نے روح القدس سے ان کی مدد فرمائی ایدہ تعیید بولتے ہیں نا ہم لوگ اردو میں تعیید مدد کرنا تو ایدناہو ہم نے ان کی مدد کی بِرُوحِ الْقُدُس روح القدس کے ذریعے سے روح القدس اس کو کہتے ہیں اضافت الصفہ علی الموصوف یعنی اصل میں یہ صفت کو موصوف سری طرف اضافت کر دی گئی ہے اور اس کا صحیح لفن ہے روح المقدسہ یعنی مقدس روح کے ذریعے سے مقدس یعنی پیور خالص پاک تو پاک روح کی ذریعے سے ہم نے مدد کی القدس اسی لئے جو مسجد اقصہ ہے اور اس کو بھی قدس کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پاک سرزمین ہے تو روح القدس کے ذریعے سے پاک روح کی ذریعے سے ان کی مدد کی اب علماء نے اس میں کہ روح القدس سے کیا مراد ہے الگ الگ اقوال ہیں دین اقوال مشہور ہیں کیا حضرت جبرائیل مراد ہیں دوسرا وحی مراد ہے کیونکہ قرآن مجید میں طرف سے وحی کیا آپ کے لئے تو روح کو بھی قرآن مجید میں وحی کو بھی روح کا گیا ہے اور تیسرے کی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحیاں پر پڑا دیں تو تین اقوال ہیں جس میں سے مشہور قول اور صحیح قول راجع قول یہ گیاں کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہیں حضرت امام دینگر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہ یہاں روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمَّهُ رُوحُ الْأَمِينَ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح القدس بھی کہا ہے وَسَمَّهُ رُوحُ الْقُدْسَ اور آپ کو روح القدس بھی کہا ہے وَسَمَّهُ جِبْرِیلَ اور قرآن مجید میں آپ کو جبرائیل بھی کہا گیا ہے قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی اسے مقامات ہیں جہاں پر حضرت جبرائیل کو روح کہا گیا ہے جیسے سورہ قدر میں تنظر الملائکتو اور روح جس دن ملائکہ اور روح یعنی حضرت جبرائیل ناظر ہوتے ہیں تو یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے واضح نشانیاں دی اور آپ کی مدد کی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اب یہ جو حضرت انبیاء کو جو مجزار دیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف پیغام ہوتا ہے حضرت جبرائیلی لے کر کے آتے ہیں اور وہی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہ وہی جو ہوتی وہ حضرت جبرائیل لے کر کے آتے ہیں یعنی حضرت جبرائیل جو ہے وہ اللہ اور انبیاء کے درمیان کا واسطہ ہوتے ہیں اور وہ انبیاء پر کی خدمت کرنے کے لیے اور ان کا تعاون کرنے کے لیے معمول ہوتے ہیں صرف انبیاء نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے تو غالباً حضرت حضرت حسان ابن ثابت سے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ شیر پڑھو مشرقین کے خلاف دشمنوں کے خلاف اور دعا کی تھی غالباً کہ اللہ تعالیٰ روحِ قدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرما ذریعیل کے ذریعے سے ان کی مدد فرما تو یہ بعض مفسری نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو موجزات دکھاتے تھے تو اس میں بعض یہودی اعتراض کرتے تھے کہ فلا جادوگر ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے اس کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتے ہیں فرما رہے ہیں اس کی مدد کوئی جادوگر نہیں کر رہا ہے بلکہ حضرت عیبراہی مدد فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں وَاِيَدْنَاهُ بِ رُوحِ القدس ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے سے اَفَقُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُمْ بِمَا لَا تَحْوَا نَفُسُكُمْ لیکن جب بھی کوئی رسول آیا جَاءَكُمْ تمہارے پاس آیا رسول ان کوئی رسول جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی مدد فرمائی رَعِتَ مَنِتَّخَزَ إِلَاهُ حَوَا کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تو تَحْوَا اس لیے جو اصحابِ ویدات ہوتے ہیں ان کو اصحابِ الْأَحْوَا بھی کہا جاتا ہے اَحْوَا خواہشات تو اگر رسول ایسی چیز لے کر کے آیا جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہیں جس کی چاہت تمہاری نفس کرتی ہے تمہاری نفس کی چاہتوں اخلاف اگر کوئی رسول حکم لے آیا استقبر تم تو تم اڑ گئے تم نے جھٹ سے تقبر اختیار کر دیا تقبر کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کی بات کو نہ ماننا تقبر یہ ہے نا کہ بندہ اپنی نفس کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے بڑا سمجھ لے استقبرا کبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا ہونا استقبرا خود کو بڑا بنانا اللہ کی حکم سے بڑا خود کو سمجھ لینا کہ میں نہیں مانوں گا اللہ کا حکم تو استقبار ہے ففریقا کل ضبط وفریقا تقتلون تو بعض فریق کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض کا قتل کرتے ہو یعنی رسولوں میں سے بعض رسولوں کو تم نے جھٹلا دیا اور بعض رسولوں کو تم نے قتل کر دیا آیت کا درجمہ سمجھ میں آگیا آپ لوگوں کو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس کے بعد مسلسل رسولوں کو بھیجا آخرین حضرت عیسیٰ ابنی مریم کو پھیجا اور ان کی مدد روح القدس کے ذریعے سے کی لیکن تمہارے ان رسولوں کے ساتھ تمہارا تعلق کیا تھا یہ ایک میں ایک طرح سے ایک بات ہی بتائی جا رہی ہے خود اللہ کے نبی کو بھی تسلی دی جا رہی ہے ایک طرف کہ اگر یہ آپ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ اکیلے آپ نہیں جن کو انہوں نے جھٹلایا ہے آپ سے پہلے بھی جو رسولہ ہیں ان کو بھی جھٹلا سکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا ہے حضرت زکریہ کو بھی جھٹلایا ہے حضرت یہایہ کو بھی جھٹلایا ہے حضرت عیسیٰ کو بھی جھٹلایا ہے تو جب بھی کوئی رسول ایسا حکم لے کر کے آتا ہے جو تمہاری نفس کو قبول نہیں ہوتا تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتا ہے تمہاری عرضوں کی خلاف ہوتا ہے تمہاری منمانیوں کی خلاف ہوتا ہے استقبر تم تو تم اڑ جاتے ہو تم تکبر اختیار کرتے ہو فریقن قدبتم تو ایک فریق یعنی رسولوں میں سے بعض رسولوں کو جو تم نے جھٹلایا فریقن تختلون اور بعضوں کو قتل تک کر دیا یہ یعنی جھٹلانے کا ایک مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کی رسول نہ ماننا کیونکہ ایسا تو نہیں ہوا کہ بنی اسرائیل نے رسولوں کو رسول نہ مانا ہو ایسا کم ہوا یعنی بعض رسولوں کی رسالت کا انہوں نے انکار گیا حضرت لوت علیہ السلام کو وہ رسول نہیں مانتے لیکن حضرت لوت علیہ السلام تو حضرت موسیٰ سے پہلے ہی آئے ہوئے تھے جو بنی اسرائیل میں رسول پیجے گئے عام طور پر ان کی رسالت کا انکار نہیں کیا ان لوگوں نے رسالت کو مان کر کے رسول کی بات نہ ماننا بھی اس کی تقضیب ہے تقضیب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں رسول کا انکار کرتا ہوں کہ تم رسول نہیں ہوں یہ تقضیب ہے کہ کسی رسول کی رسالت کا انکار کر دیا جائے پر رسول کی رسالت کو تسلیم کر کے اس کی فرماوردار ہونے سے انکار کر دیا جائے کہ ہم نہیں مانیں گے یہ بھی تقضیب ہے کہ تم ہو رسول پر ہم نہیں مانیں گے تمہارے تو یہ بھی جھٹلانا ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول انہوں نے مانا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کو جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو یہ کیا ہے یہ بھی تو انکار ہے یہ بھی تقضیب ہے یہ بھی تقضیب ہے رسول کی رسالت کو تسلیم کر کے اس خود کو اس کے فرماوردار بنا لینے کا نامی مان ہے اگر رسول تو مان لیا لیکن خود میں اس کے سامنے نہیں جھپتا اس کے ہر حکم کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہو تو یہ بھی تقضیب ہے تقضیب کا مطلب صرف رسالت کا انکار کرنا نہیں ہوتا ہے رسول مان کر کے خود کو اس کا فرماوردار نہ بنانا یہ بھی تقضیب ہے اور یہ تقزیب جو ہے نا وہ زیادہ ہوئی ابن اسرائیل کی طرف سے یعنی رسول تو یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ کس رسول کا انکار کیا ابن اسرائیل نے تقریباً سبھی کو تو رسول مانتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے بارے میں یہودیوں کا ایک طبقہ وہ زمانے میں جو اللہ تعالی نے حکم بتائے کہ اِنَّا قَتَلْنَا عِسَبْنَا مَرْيَمَا رَسُولَ اللَّهِ حضرت عیسیٰ کی بھی نہیں کرتے ایک طبقہ یہودیوں کا وgradی عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مان کر کے بلتا تھا قطل کر دیا یہ ہمارے خلاف باتے کرتا ہے ہماری خواہشات کے خلاف باتے کرتا ہے یہ ہم کو اپنے عرزویں کری کرنے سے رکھتا ہے تو ہم اس کو قطل کر دیں تو تقزیب کا مطلب محض رسالت کے انکار کرنا نہیں ہے رسول مان کر کے اُس کی باتوں کو نہ ماننا اُس کی خود کو اُس کا فرمہ بردار نہ بنانا اُس کے سامنے اُس کے لاحیب لحکام کے سامنے جھکنے سے انکار کر دینا یہ بھی تقزیب ہے یہ بھی انکار کرنا ہے تو ایک رسول کے ایک طبقہ ہے جس کا تم نے انکار کر دیا تقزیب کر دی اس کی وہ فریقا تقتلون اور بعض رسولوں کو تم نے قتل کر دیا اچھا کرزبتم انکار کیا تم نے اور انکار تقزیب سے آگے کی چیز جھٹلانے سے آگے کی چیز کیا ہے قتل کر دینا تو بعض رسولوں کو قتل کر دیا تم نے تقتلون کا لفظ جو ہے مزارے کے لئے لائے گیا تم قتل کرتے ہو یعنی یہ تم ابھی بھی خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پیشے پڑے ہوئے تھے یعنی تقزیب تو رسولوں کی تم کر چکے اللہ کے رسول کی بھی کر چکے اس لئے قذبتوں کا جو فیل ہے وہ فیل اور تقتلون کا فیل دونوں کیا ہیں دونوں میں کیا فرق ہے قذبتوں اور تقتلون میں قذبتوں جو ہے وہ ماضی کا سے کہہ اور تقتلون جو ہے وہ مزارے کا سے کہہ ماضی میں پاسٹ کے معنی پہ جاتے ہیں اور مزارے میں پریزنٹ اور فیوچر کے معنی پہ جاتے ہیں تو ففریقن قذبتوں ایک رسولوں کی ایک جماعت کا تم انکار کر چکے ہو ففریقن تقتلون اور ایک جماعت رسولوں کی اس کو تم قتل کر رہے ہو اب بھی یعنی اب بھی تم قدل یعنی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر بہت سارے نبیوں کا تو تم انکار کر چکے پر قدل کس کو کر رہے ہو ایک نبی جو ابھی آیا ہے سب سے آخر میں جس کے آنے کا تم انقضاء کر رہے تھے مسلسل اللہ کی نبی قدل کی پلاننگ میں جو خود لگے ہوئے تھے تو اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کچھ رسولوں کو تم نے قتل کر دیا ہے حضرت زکریہ کے بارے میں ان کو قتل کر دیا حضرت یہایہ کے بارے غالباً حضرت یہایہ کو قتل کر دیا اور بھی رسولوں قتل کر دیا ایک بات میں ڈاکٹرہ سارا کی کہیں پر میں نے کلیپ سنی تھی بنی اسرائیل نے انبیاء کو تو قتل کیا لیکن کوئی رسول قتل نہیں ہو سکتا حالانکہ قرآن مجید کی آئے بہت واضح ہیں یہاں پہ رسولوں کے بارے میں کہا گیا کہ تم نے رسولوں کو قتل کر دیا یہاں پہ رسول کے لفظ آیا ہے من بعد ہی رسول کئی رسول آئے جن کو یہودیوں نے قتل کر دیا تو یہ جو انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے یہ بات کہہ دی کہ رسول قتل نہیں ہوتا ہے جت میں لوگ قتلوں میں سب کے سب نبی تھے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ بعض رسولوں کو بنی اسرائیل نے قتل کر دیا ان کی قتل کن تککن یعنی آپ سوچیں کتنی بڑی شقاوت ہے جو ٹلانا تو ایک مرحل آئی ہے اس سے آگے بڑھ کر کے تم نے کیا کہ بعض رسولوں کو قتل تککے کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے ہمارے دل غلافوں میں ہے غلف کا کیا معنی ہے اور میں نے کہا غلف کے دو معنی ہے یا تو غلف جو ہے یہ اغلف کی جمع ہے یعنی اصل میں تو جیسے اغلف جیسے کہا جاتا ہے سیف اغلف ایسی تلوار جو نیام میں ہے اس کو کہا جاتا ہے سیف اغلف تو ایک معنی یہ ہے کہ یہ یہودیوں کو جب اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف بلاتے ایمان کی طرف بلاتے تو یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے دل غلاف میں بند ہے آپ جو بھی بولو ہمارے دل کے اندر داخل ہونے والا ہمارے دل پیک ہو گئے ہیں غلف کا مطلب غلاف کہتے ہیں ہم کتاب اس کے پر غلاف چڑھاتے ہیں جو کور چڑھاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارے دل میں پیک ہیں سیل پیک ہیں بلکل اس کے اندر کوئی چیز نہیں داخل ہونے والی تکبر کے دور پہ کہتے ہیں یا بعض مرتبہ جو ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ ہمارے دل پیک ہو چکے ہیں تو کبھی یہ بات غلف کا ایک معنی بتا گیا ہے کہ جو چیز غلاف میں بند ہو جن پر پردہ پڑا ہوا ہو تو آپ کی بات جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اس لئے نہیں جاری کیونکہ ہمارے دلوں میں پردے پڑے ہو گئے ہیں اور بعض لوگوں نے کہا غلف جو ہے وہ غلاف کی جمعہ ہے اور اس کے جیسے کتاب کی جمعہ کتب آتی ہے لیکن کتب میں تا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے اور غلف میں علام کے اوپر پیش نہیں تخصیف کے وجہ سے اس کو ساکر کر دیا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ برطن یعنی ہمارے دل جو ہے نا وہ بالکل علم کے برطن ہیں اس میں حکمتیں بھری ہوئی ہیں تو ہمارے پاس اتنی حکمت ہے ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم کو تمہاری بتائیوی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی دو معنی علمہ نے بیان کی ہے ایک معنی یہ بیان کی ہے کہ غلف کا مطلب ہے کہ ہمارے دل پیک ہو چکے ہیں اس میں غلاف جڑ چکا ہے اس میں پردہ جڑ چکا ہے تو آپ ہم کو نصیحت مت کرو آپ کی نصیحت سے ہم کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں آپ کی بات ہمارے دل کے اندر نہیں جائے گی وہ دل کے اندر انسٹ نہیں ہونے والی ہے اور ایک مطلب ہے کہ ہمارے دل علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں آپ کی علم و حکمت کی آپ کی تعلیم کیم کو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر غلاف نہیں ہے بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لانت کر دی ہے ان پر اللہ کی بھٹکار ہے اس لانت کی وجہ سے یہ ہدایت قبول نہیں کر سکتے ہیں یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دل کوئی اچھی بات ہے ہمارے دل میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گھر نہیں کر رہی اللہ کی یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ دلوں کے دروازے بند کر دیتا ہے بندہ جب بہت گناہ کرتا ہے بہت گناہ کرتا ہے تو ایک مرحلے پہ جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہدایت قبول کرنے کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیتا ہے تو کتنا ہی کم ہے وہ جس پر یہ ایمان لے کر گیا یعنی ان کا ایمان بہت کم ہے یا ان میں ایمان لانے والے بہت کم ہیں تو اکثر لوگ جو ہے وہ گمراہی کے راستے بھی چلے جانے والے کم لوگ جو ایمان لانے والے اور کم چیز یعنی ان کے اندر ایمان جو ہے بھی تو بہت تھوڑا بہت ہے اکثر چیزوں پر یہ انکار کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بتائی کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں یہ بار بار کہتی کہ ہماری دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں پردے چڑھے ہوئے ہیں ہم کو نصیحت مت کرو ہم کو تمہاری نصیحتی کوئی ضرورت نہیں ہم اپنے آپ پر بہت لیم والے ہیں بہت حکمت والے والے ہیں بہت فہم والے ہیں ہم کو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں حالہ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر اپنا عذاب بھیج دیا ہے لانت کی صورت میں ان کی کفر کی وجہ سے اللہ نے جو ان کی دلوں پر پابندیاں لگا دی کیوں بھی کفر ہی ان کے کفر کرنی کی ہو جیسے فقلیلاً تو بہت ہی کم ہے ماں وہ چیز جس پر یہ ایمان لے کر آتے ہیں یعنی ان کا ایمان بہت تھوڑا ہے یا پھر یہاں مرادی ہو سکتا ہے کہ ان میں ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہیں اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے ان میں بہت کم لوگ تھے کم لوگ ہیں زیادہ اکثر لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ظلیل ہوئے لصفہ ہوئے بھگا دیئے گئے پر ایمان نہیں لائے وہ وَلَمَّا جَاہُمْ کِتَابُ مِنِنْدِ اللَّهِ اور جب ان کے پاس اللہ کے طرف سے کتاب آئی مُصَدِّقُ الْلِمَا مَاہُمْ اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں یعنی ان کے پاس جو تورات و انجیل ہے اس کی تصدیق کرنے والی وہ کتاب جو اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب مِنِنْدِ اللَّهِ سے مراد قرآن ہے جب ان کے پاس قرآن آیا جو اللہ کی طرف سے ہے مُصَدِّقُنْ اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کس چیز کی لِمَا مَاہُمْ ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے تصدیق دو طرح سے کرتا ہے یعنی ایک تو قرآن مجید میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ وہی احکام ہیں جو تورات و انجیل میں بیان ہوئے ہیں یعنی بیسک جو توہید اور انبیاء کا سلسلہ اور دیگر چیزیں جو کتاب اللہ قرآن مجید میں موجود ہیں وہی چیز جو ہے وہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں تورات و انجیل اس میں بھی وہی باتیں موجود ہیں تو قرآن مجید تصدیق کرنے والا ہے تورات اور انجیل کی یا پھر یہ کی تورات و انجیل میں قرآن مجید کی صفات بیان ہوئی تھی اور قرآن مجید جب نازل ہو گئی تو قرآن مجید اس بات کی دلیل ہے کہ تورا تو انجیل واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی جیسے لیے اس میں جو آخری نبی اور آخری کتاب کے بارے میں باتیں بتائی گئی تھی وہ کتاب اللہ پر اور اللہ کے نبی سلام پر صادق آتی ہیں یعنی قرآن مجید کو بار بار کو تورا تو انجیل کا مصدق کہا گیا مصدق کا مطلب ہوتا ہے ایک نالج کرنے والی تصدیق کرنے والی کنفرم کرنے والی تو قرآن مجید کیسے کنفرم کرتا گی تورا تو انجیل اللہ کی طرف سے کیونکہ تورا تو انجیل میں جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی قرآن مجید نے اس کو صد ثابت کر دیا تو اس کا مطلب تورا تو انجیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی تب ہی تو اس میں جو پیشین گوئیاں موجود تھی وہ قرآن مجید کی جوئے سے صحیح ثابت ہوئی تو جب وہ کتاب کے آنے کا انتظار کر رہے تھے وہ نبی آ گیا جس نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے وَقَانُوا مِنْ قَبْلُوا اور یہ یہود اس سے پہلے يَسْتَفْتِهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فتح چاہتے تھے فتح طلب کرتے تھے کافروں پر یعنی یہ یہود جو ہیں میں نے بتایا کہ جو بنو نزیر اور بنو قرآزہ اور بنو قینقہ کے جو یہودی تھے یہ عوث و خضرز کے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے اور ان کو اندازہ تھا کہ نبی جو ہے وہ کسی سرسبد و شاداب علاقے میں ہی آئے گا اس لئے انہوں نے خیبر اور خاص طرح پر خیبر اور مدینہ میں رہائش کو ترجیح دی تھی ان کو امیت تھی کہ یہی پر کوئی نبی آخری آنے والا ہے تو وہ کہتے تھے يَسْتَفْتِهُونَ فتح مطلب ہوتا ہے فتح مطلب ہوتا ہے وکٹری تو یہ وکٹری چاہتے تھے وکٹری طلب کرتے تھے آس و خزرج پر یعنی آس و خزرج والوں سے یہ کہتے تھے ہمارا ایک نبی آنے والا ہے آخری نبی جب وہ آخری نبی آئے گا تو پورا عرب ہمارے قبضے میں آ جائے گا ہم تم پر بھی قبضہ کر لیں گے تم پر تم کو بھی فتح کر لیں گے ابھی ہم جو ہے وہ اس نبی کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور یہ اس نبی کی صفتیں اور اس نبی کے آنے کے واقعات یہ مسلسل آس و خزرج کو بیان کرتے تھے فلمہ جاہم معرفو اور جب وہ نبی آ گیا جس کو یہ پہچانتے ہیں یعنی انہوں نے اچھے سے پہچان لیا کہ یہی وہ نبی ہے جس کے آنے کی بشارتیں ہماری کتابہ میں موجود ہیں فلمہ جاہم جب وہ آ گیا ما عرفو جس کو یہ پہچانتے ہیں کنام جن نے فرمایا یعرفو نہوں کما یعرفو نہوں کہ یہ اللہ کے رسول کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں کفرو بھی تو انہوں نے انکار کر دیا زمانے سے اسی نبی کے آنے کا انتظار کر گئے تھے اس نبی کی پیشنٹ ہوئی ہیں لوگوں کو سنا سنا کے کہتے تھے کہ جب نبی آئے گا تو ہم کو فتح ملے گی اور ہم غالب آ جائیں گے اب جب واقعتاً وہ نبی آ گیا ماہز تکبر کی وجہ سے کہ یہ نبی بنی سرائل میں سے کیوں نہیں آیا یہ امی نبی کیسے آ گیا ہم امی نبی کو اپنا نبی کیسے مان لیں جن امیوں پر ہم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تم پر غلبہ پا لیں گے اسی انہی امیوں میں سے کسی نبی کو نبی کیسے مان لیں تو جب وہ نبی آیا جس کو انہوں نے پہچان لیا کفر بھی تو انہوں نے انکار کر دیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ وَاللَّهِ تِلْعَانَتُ وَقَافِرِينَ یہ ان کی سزا تھی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو اور اس کے رسول کو پہچان کی بھی ان کا انکار کر دیا بِي سَمَشْتَرُو بِهِ انفُسُهُمْ اَنْ يَفْرُو بِمَا اَنزَلَ اللَّهِ بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَمَيِّ شَعُو بِنِ بَادِ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیش ڈالا یعنی کس لیے بیشا دنیا کی جالش میں انہوں نے اپنے آپ کو بیش ڈالا بِي سَمَشْتَرُو بِهِ انفُسُهُمْ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیش ڈالا اَنْ يَقْفُرُ بِمَا اَنزَلَ اللَّهِ کی وہ انکار کرے اس چیز کا جس کو اللہ نے نعطی کیا بَغْيًا بَغْيًا کا مطلب بغی کا اثر مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا ابتغا کہتے ہیں نا کسی چیز کو تلاش کرنے کو ابتغا کہتے ہیں تو بَغْيًا جنہوں نے حسد میں جلن میں جل کر کے یعنی یہ کوئی چیز ہوتا نہیں آپ کسی چیز کو تلاش کرنے اور وہ آپ کو نہیں ملی اور دوسرے بندے کو مل گئی تو آپ کو اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے تو بغی میں اصل تلاش کرنے کے معنی پہ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ جلنے حسد کرنے کے معنی پیدا ہوتا ہے تو انہوں نے جل کر کے حسد کر کے اللہ تعالیٰ کی اتاری بھی کتاب کا انکار کر دیا اور ان کو جلن کس بات کی ہے اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَيِّشَهُ مِنْ عَبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس بندے پر چاہے نازل کریں فضل سے مراد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہی چاہے تو کسی عربی پہ نازل کریں چاہے تو کسی بنی اسرائی پہ نازل کریں ان کو یہ زید ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل ایک امی پہ کیوں نازل کر دیا ایک عربی بھی کیوں نازل کر دیا بنی اسرائی میں سے کسی کو رسول اور نبی اور آخری نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا اس حسد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتاریوی آیتوں کا انکار کر دیا سوچی حسد یہ کتنی بڑی بیماری ہے کہ ان کے کفر کے پیچھے سب سے بنیاری سبب یہ تھا کہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی بنی اسرائی میں سے آئے گا اور نبی بنی اسماعیل میں سے آگیا یہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی ہمارے خاندان میں سے آئے گا لیکن نبی ان لوگوں میں سے آگیا جن کو یہ امی مانتے تھے انپڑھ مانتے تھے ان کے مقابلے میں خود کو یہ اہل کتاب کہتے تھے تو وہ ان میں سے نبی کیوا گیا اس جلن میں انہوں نے اللہ کے اتاریوی آیتوں کا انکار کر دیا اس لئے جلن جو ہے حسد یہ بہت بڑی بیماری ہے ام الخبائس ہے بہت سارے گناہوں کی جڑ جو ہے وہ حسد ہے کہ کسی کی نعمت پر یعنی حسد جو ہے نا اس کا یہ اتنی بڑی برائی ہے بھی اس لئے ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر خود کو حاکم سمجھ لیتا ہے جوہاں نے فرمایا کہ اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مِن يَشَعُ مِن عِبَادِ کہ اللہ کا فضل ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو دینا چاہے دے تم کون ہوتے ہوئے تیہ کرنے والے کہ اللہ جس کو اپنے فضل سے نوازے گا یعنی تم تیہ کرو گے کہ وہی جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے جیسے مال اللہ کا فضل ہے اللہ کسی کو مال دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا اگر تم کو نہیں دیا کسی اور کو دے دیا تم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اللہ کی تقسیم پر اتراز کرو حسد جو ہے نا وہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونا ہے کہ میں اللہ کی تقسیم سے نہیں راضی ہو اللہ نے اس کو کیوں دے دیا مال جو مجھے نہیں دیا اس کو کیوں دے دی شہرت جو مجھے نہیں دی اس کو کیوں دے دیا علم جو مجھے نہیں دیا اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس سے راضی رہو تو وہی بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اب تک ابن اسرائیل پر جاری رکھا تھا ان میں نبی بھیجے اب اللہ کی مرضی اللہ نے ابن اسماعیل میں نبی بھیج دیا تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کیا تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں پر نگرہ تے کیے گئے ہو اہم یقسمونہ رحمتہ ربک اللہ نے ایک جگہ فرمایا کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے یہ تے کریں گے اللہ ان سے بشورہ کر کے نبی بھیجے گا اللہ ان سے پوچھ کے نبی بھیجے گا کہ میں نبی کس کو بھیجوں میری مرضی میں جس کو چاہوں نبی بناموں یہ کون ہوتے ہیں تے کرنے والے کہ اللہ اپنے فضل میں کون سے بندے کو عطا کرے اللہ جس بندے کو چاہے گا عطا کرے گا تو ان کو جلن اس بات کا ہے کہ اللہ نے اپنے کسی بندے پر اپنا فضل کیوں نازل کر دیا تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کے بعد ایک غضب ہے اور کافلوں کے لیے شرمندہ اور رسوہ کرنے والا عطا ہے یعنی ایک غضب تو اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ نائنصافی کی اپنے رسولوں کا انکار کیا ان کو اپنے تقذیب کا اور اپنے قتل کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انکار کر دیا تو ان پر غضب پر غضب ہے اور کافلوں کے لیے رسوہ کرنے والا عذاب ہے یعنی یہ عذاب عذاب مہین ہمیشہ کافل یعنی مسلمانوں کو بھی جہانم میں عذاب ہوگا پر مسلمانوں کو جہاں عذاب ہوگا وہ مہین نہیں ہوگا یہ رسوہ کرنے والا یعنی صرف جو قیامت کے آخرت کے دن جو قیامت میں عذاب ہوگا وہ صرف انسان کی جسم کو تقلیف نہیں پہنچائے گا اس کی ایگو کو بھی ہٹ کرے گا اس کو رسوہ کیا جائے گا اس کو شرمندہ کیا جائے گا زلیل کیا جائے گا اس کو قیامت کے لئے ایسا عذاب دیا جائے گا جو عذاب اس کی ذلت کا عذاب ہوگا اس کو وہاں پر زلیل کیا جائے گا وَلِقَافِرِينَ عَزَابُمْنِينَ وَإِذَا قِلَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا عَنْزِلَ اللَّهِ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا عَنزِلَ عَلَيْنَا وَإِقْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لیا اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا قَالُوا تو یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا عَنزِلَ عَلِيْنَا ہم تو صریف انہی چیزوں پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل کی بھی وَإِقْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں تو حالانکہ وہ جو چیز نازل کی گئے یعنی جو قرآن جو نازل کیا گیا ہے مصدق اللے مَا وَعَهُ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے ساتھ میں ہے اللہ کچھ رہے پھر ان سے پوچھئے پھر تم نے ان نبیوں کیوں خدل کیا اس سے پہلے اگر تم ایمان مالے یعنی یہودیوں سے جب کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤو قرآن پر ایمان لاؤو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی تو ہوت پر ہمارے نبی نہیں ہو تم امیوں کے نبی ہو ہمارے نبی نہیں ہو سکتے تو کہیں ہم تو اسی کو نبی مانیں گے جو ہمارے درمیان آئے گا ہم انہی چیزوں پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل گئی تورات ہماری کتاب ہے ہم تورات پر ایمان لے کر کہیں گے موسیٰ ہمارے نبی تھے تو ہم موسیٰ پر ایمان لائیں گے صرف اپنے نبیوں کو ہم مانیں گے صرف اپنی کتابوں کو مانیں گے تمہاری کتابوں کو نہیں مانیں گے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا جَبْ ان سے کہا جاتا ہے ایمان لیاو بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن پر قَالُوا تو یہ کہتے ہیں نُؤْمِنُوا بِمَا عُنْزِلَ عَلِيْنَا ہم مانیں گے ایمان لائیں گے صرف اُنھی کتابوں پر جو ہم پر نازل کی گئی ہیں وَإِذَا فُرُونَ بِمَا وَرَوُوا اور ان کتابوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کا یہ انکار کرتے ہیں وَرَا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے یعنی علاوہ اپنے اوپر نازل کی گئی دوسری کے علاوہ دوسری کتابوں کو ہم نہیں مانیں گے وَهُوَ الْمُسَدِّقَ وَهُوَ الْحَقُ مُسَدِّقَ الْإِمَامَاهُمْ اور وہ چیز یعنی یہ جو قرآن اللہ کا نازل کیا ہے یہ تو حق ہے اور تزدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کا جو ان کے ساتھ ہیں قُل! اللہ تعالیٰ خیر ہے اپنے ربی سے پوچھے فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْ اس سے پہلے پھر تم نبیوں کو قدل کرتے رہے ٹھیک ہے تم محمد صلی اللہ کو اس لئے نبی نہیں مان رہے ہو کیونکہ وہ بنی صدائل میں سے نہیں ہے تو تمہارے درمیان بنو صدائل میں جو نبی آئے تھے ان کو تم نے کیوں قتل کیا تم یہ کہتے ہوں وہ مانیں گی جو ہم پر نازل کیا گیا تو پھر اللہ کی نبی جو تمہاری درمیان بھی سے گئے ان کو تم نہیں قتل کیا انکون تم اومین اگر تم سچ میں ایمان اپنے معلوم ہو یعنی ان کے تضاد کو دکھایا جا رہے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے کہ تم ایمان لیاو تو تم یہ کہتے ہوں ان کو نبی نہیں مانیں گی کوئی ہم میں سے نہیں ہیں تو جو تم میں سے نبی ہے ان کو بھی تم نے کہا مانا ان کا بھی تو تم نے انکار کیا ان کی بھی تو تقزید کی ان کو قتل دکھے کر دیا تو یہ تمہارا جو داخلی تضاد ہے وہ دکھایا جا رہا ہے اور موسیٰ بھی تو تمہارے پاس آئے تھے واضح نشانیاں لے کر کے تم کہتے ہوں صرف وہی مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے تو موسیٰ پر نازل کیا گیا تھا اللہ کے لوگ اسی عبادت مت کرو واضح نشانیاں موسیٰ علیہ السلام لے کر کہتے ہیں یا نہیں واضح نشانیاں اس نے مراد وہ نشانیاں بھی ہیں جو فیرونیوں کے دربار میں حضرت موسیٰ کو دکھائیں جو پیس ہاں آیات قرآن مجید میں نو نشانیاں اسا جو ہے ان کا ایک نشانی تھی اور یدے بیضہ نشانی تھی اور بھی بہت ساری نشانیاں وہ بھی من اسرائیل نے دیکھی تھی پھر اس کے بعد بحرے قلزم پار کر دینے کی بات بھی الگ الگ نشانیاں دکھائیں سمندر کا ٹکڑوں میں پڑھ جانا پانی کا نکلنا آسمان سے من سلوہ کا نازل ہونا بے شمار نشانیاں تم نے دیکھی سمت تخص تم علی جلہ منباد ہی وان تم ظالمون اس کے باوجود تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے بن گئے یعنی تم کہتے ہو جو ہم پر نازل کیا جائے گا وہ ہم مان لیں گے تو تم پر تو نازل کیا گیا تھا موسیٰ کے ساتھ واضح نشانیاں اور تم کو حکم دیا گیا تھا تمہارا یہ کہنا جو ہم پر نازل کیا گیا ہے وہ ہم مان لیتے ہیں یہ بات جھوٹی ہے تم پر جو چیزیں نازل کریں گے تم نے وہ بھی نہیں مانی حضرت موسیٰ کے ذریعے سے جو حکام تم تک پہنچا گیا تم نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا تو اس کو نہیں مانا تو اس کو کیا مان ہوگے یہ اللہ رسول کو بھی تسلیم دی جاری انہوں نے اپنے نبیوں کو نہیں مانا تو آپ کو کیا مانیں گے یہ خالی عذر ایک ہے کہ تم کیونکہ ہمارے نبیوں میں سے نہیں ہو ہمارے خاندان میں سے نہیں اس لیتے ہیں تم کو نہیں مان رہے انہوں نے ان کے خاندان میں ان کے قبیلے میں ان کے لوگوں میں بھی جو نبی آئے ان کو بھی نہیں مانا اور ان کو رتاریوی کتابوں کو بھی نہیں مانا تو یہ ایک روش ان کی بیان کی جاری ہے یعنی باتوں پر آج کے درستہ ہم اختتام کرتے ہیں اور پھر ایک نئے جو ہے میساق کا ذکر اگلی آیتوں میں آیا ہے اگلی درست میں دیکھیں گے حقوق اللہ ہاتھ وستغفت اللہ علی ورکم لسائل المسلمین وستغفت اللہ علی ورکم وآخر وطاوان اللہم دل رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ